اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انہو استمع نفر من الجن فقالوا انہا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا بھی ولن نشرك بربنا احدا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کہ ما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید صورت الجن مکی صورت ہے صورت الاعراب کے بعد نازل ہوئی ہے ترتیب مصحف میں اس کا نمبر بہتر ہے اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر چالیس ہے واقعہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وہی آنا شروع ہو گیا اور جب وہی کا زمانہ ہوتا ہے آسمان کی طرف جنات کو بند کر دیا جاتا ہے جنات کو یہ ایک اختیار اور ایک طاقت تھی کہ یہ اوپر چڑھتے تھے کسی حد تک اور کچھ چیزیں سن لیتے تھے کچھ باتیں سنتے تھے کچھ اور ساتھ ملا دیتے تھے پھر یہاں جو کاہرن وغیرہ لوگ ہوتے ہیں ان کو بتایا کرتے تھے اس دوران یہ ہوا کہ یہ پورا سلسلہ ان کا بند ہو گیا اور ان کے اوپر شولے پینکے جانے لگے انہوں نے کہا کچھ ہوا ہے معاملہ کیا ہے کہ ہم اب نہیں جا سکتے اوپر تو جنات نے اپنے تمام جماعتوں کو پوری دنیا میں تقسیم کیا اور بیج دیا کہ جاؤ دیکھو کیا ہو گیا ہے وہ گروپ ان کا وہ جماعت جو تہامہ کی طرف آئی تھی یعنی حجاز کی طرف آئی تھی اس گروپ نے جب یہاں سے ایک رات کے وقت گزر ہوا تو انہوں نے قرآن کو سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر جواب اندر گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سب نے کہا کہ یہ ہے وہ چیز جب قرآن کو سنا جس کی وجہ سے ہمیں بند کیا گیا ہے یہ وہی آ رہی ہے اس کے بارے میں صورت الجن نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم والا ہے قل ان سے کہدو اوحی علیہ مجی وحی کی گئی ہے انہو استمع نفر من الجن کہ جنات کی ایک جماعت نے غور سے سنا یعنی قرآن کو سنا فقالو تو انہوں نے کہا جب اپنے قوم کی طرف چلے گئے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا ہے ایک بلیغ قرآن کو سنا ہے یہدی الیررشدی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے فَآمَنَّا بِهِ تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَا اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کوش شریک نہیں تہراتے وَأَنَّهُ اور بے شک شان یہ ہے تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا کہ ہماری رب کی شان بہت بلند ہے مَتَّقَدَ صَاحِبَةً نَتُو اس نے اپنے لئے بیوی بنایا وَلَا وَلَدَا وَرْنَا أَوْلَاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيحُنَا اور یہ بات ہے کہ ہمارا بیوقوف کہتا تھا ہمارا جاہل کہتا تھا ابلیس مراد ہے عَلَى اللَّهِ شَطَّطَ اللَّهِ پر جُوٹ خلافِ حق بات کہتا تھا وَأَنَّا زُنَنَّا اور ہمارا یہ گمان تھا بے شک ہمارا یہ یقین تھا أَنْ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ کہ ہرگز کوئی انسان نہ کوئی جن اللہ پر نہیں کہہ سکے گا یعنی نہیں کہہ سکے گا عَلَى اللَّهِ 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 پر قَذِبًا جُوٹ یعنی اللہ پر کوئی جُوٹی بات نہیں چسپان کرے گا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنُّ اور بے شک مردوں کی یعنی انسانوں کی جب کچھ لوگ تھے انسانوں سے میں سے کچھ لوگ تھے یعودون برجال من الجن کہ وہ جنات کی پناہ مانگتے تھے جنات کی کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے فَزَادُوْهُمْ رَحَقَا تو اس کام اس کام نے اس حرکت نے جو انسانوں نے کی جنات کی سرکشی کو اور بڑھا دیا وَأَنَّهُمْ ذُونُّ اور بے شک انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ مَا ذُونَن تُم یعنی انسانوں نے یہ گمان کیا تھا کہ مَا ذُونَن تُم جیسے تم نے گمان کیا ہے یعنی جنات کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدَا کہ اللہ کسی کو بھی پیغمبر بنا کر نہیں بیجے گا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور جن پھر انہوں نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ہم نے اسمان کو مس کیا مس کا مہنہ تچ کرنا لیکن تچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اسمان کو ٹرٹول دیکھا پورا پورا دیکھا فَوَجَدْنَا هَا تو ہم نے اس کو پایا مُلِعَت کے برہ گیا ہے حرسا شدیدا سخت پہرداروں سے وَشُحُبَ اور انگاروں سے یعنی وہ تارے جو انگاروں کی طرح ان کی پیچھے لگے ہوتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَا قُعُدُ مِنْهَا اور بے شک ہم اس سے ہم بیٹھتے تھے اسمان میں یعنی اسمان کی قریب بیٹھا کرتے تھے مقاعدہ اپنے جگوں پر ہم بیٹھتے تھے اپنے مقررہ جگوں پر لِسَّمْعِ سُننے کیلئے کہ کچھ باتیں ہم سنتے تھے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآَن تو جو ابھی جا کر سننے کی کوشش کرے گا یَجِدْ لَهُ تو پائے گا اپنے لیے شِحَابَ الرَّسَدَ ایک شُعْلَ رَسَدًا بِلْقُلْ تَيَّار وَأَنَّا لَا نَدْرِ اور ہمیں پتہ نہیں ہے اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ کی زمین والوں پر کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یا ان کے رب نے ان کے لیے کسی ہدایت اور فائدے کا ارادہ کیا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور بے شک ہم میں سے کچھ نیک اور صالح لوگ ہیں وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ اور ہم میں کچھ اس کے علاوہ ہے یعنی صالح نہیں ہے کُنَّا تُرَائِقَ قِدَدًا ہم مختلف جماعتیں ہیں مختلف جماعتیں ہیں متفرق جماعتیں ہیں قِدَدًا متفرقین یعنی مسلمان اور کافر میں تقسیم ہے وَأَنَّا ذَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ اور بے شک ہمارا یہ یقین تھا کہ ہم عجز نہیں بنا سکتے اللہ کو فی الارد زمین میں یعنی ہم زمین میں اللہ سے بچ نہیں سکتے وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا اور نہ باگ کر ہم یعنی اس سے بچ سکتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى اور بے شک جب ہم نے ہدایت کو سنا یعنی قرآن کو سنا آمن نبیہی ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں فَمَنْ يُؤْمِمْ بِرَبِّهِ تو جو ایمان لائے اپنے رب پر فَلَا يَخَافُ بَخْسَمْ وَلَا رَحَقَا تو نہ تو وہ نیک یا کم کرنے سے بوڑھ رے گا اور نہ یعنی گناہوں کی زیادہ کرنے سے یعنی نہ ان کے ان کے گناہوں کو بڑھائے جائے گا نہ ان کے نیکیوں کو کم کیا جائے گا پورا پورا حساب دے گا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہے فرمانبردار ہے جو ایمان لائے ہیں وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ اور ہم میں سے کچھ قاسد ظالم ہے ظالم ہے یعنی حق کو چھوڑ چکے ہیں یہ قاسد اور مقسد میں فرق ہے مقسد عدل کرنے والے کو کہتے ہیں قاسد ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں فَمَنْ أَسْلَمَةُ جُو اسلام لائے فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا تو انہوں نے پا لیا رشدن سیدھا راستہ یعنی نجات کا راستہ وَأَمَّ الْقَاسِتُونَ اور جو ظالم ہے یعنی کافر فَكَادُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا تو وہ جہنم کا اندن ہوں گے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُ یعنی پہلی وقت یہ ہے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اب یہاں اور مجھ یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ استقامت اختیار کرتے على طریقتِ ہدایت کے راستے پر طریقہ سے مراد طریقہ ہدایت کا راستہ ہے ایمان کا راستہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَقَ تو ہم ضرور ان کو پیلاتے ان کو سراب کرتے خوب سراب کرتے یہ مَا أَنْغَدَقَ بہت سارے پانی سی یعنی ہم ان کو خوب خوب سراب کرتے لِنَبْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائے وَمَنْ يُعْرِدْ اور جو اعراض کرے گا عن ذکرِ ربی اپنے رب کی ذکر سی یعنی قرآن سے يَسْلُقْهُ عَذَابًا سُعَدًا تو داخل کرے گا اسے سخت عذاب میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ مسجد اللہ کی ہے فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اور مجھے اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جب اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڑا ہو گیا نماز کیلئے يَدْعُوہُ کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا تھا قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قریب تاکہ یہ سب مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں قُلْ ان سے کہہ دو اِنَّمَا أَدْعُ رَبِّ بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحْدًا اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں تہراتا قُلْ ان سے کہہ دو اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا بے شک میں تو مرے لئے کسی نقصان کا ضرر کا اختیار نہیں رکھتا یعنی ضرر دفع کرنے کا وَلَا رَشْدًا اور نہ کسی خیر کے پہنچانے کا ارادہ کا اختیار رکھتا ہوں قُلْ ان سے کہہ دو لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحْدٌ مجھے نہیں بچا سکے گا اللہ سے کوئی بھی یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں وَلَنْ أَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور میں ہرگز نہیں پاسکوں گا اس کے سوا کوئی جائے پنا بس میرا کام کیا ہے میرے میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچا دوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے ورسالاتی ہی اور اللہ کی پیغامات کو پہنچا دوں یعنی میں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور اللہ کے طرف سے جو کچھ مجھے دیا گیا اس کے تبلیغ کرنی ہے وَمَنْ يَعْصْفِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے وَرَسُولَهُ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمُ تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے خالدین فیہا ابدا جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُعَدُونَ حَتَّى یعنی یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یہ لوگوں چیز دیکھیں جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا تو جلد یہ لوگ جان لیں گے کون کم مددگاروں والا ہے مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا کی کس کے مددگار کمزور ہے وَأَقَلُّ عَدَدًا اور گنتی میں کون کم ہے یعنی یہ لوگ ہے یا مومن مومن کم ہے قُلْ اِن سے کہہ دو اِنْ اَدْرِ اَقَرِيبٌ مجھے نہیں معلوم کہ قریب ہے اَقَرِيبٌ مَا تُعَدُونَ کہ جو کچھ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے اِنِ قیامتِ عَزَاب اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا یا میرا رب اس کے لئے کوئی مدتِ طویل مقرر کرتا ہے کوئی لمبہ عرصہ مقرر کرتا ہے عالم الغیبِ عالم ہے غیب کا فَلَا يُدْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ تو وہ مطلع نہیں کرتا اپنے غیب پر احداً کسی کو بھی اِلَّا مَنِرْتَضَا مِنْ رَسُولٍ مگر جب وہ منتخب کر لیتا ہے پسند کر لیتا ہے کسی رسول کو یعنی غیب کا کوئی علم دینے کیلئے اسے منتخب کرتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ تو بے شک وہ چلاتا ہے مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اس سے اس کے آگے وَمِنْ خَلْبِ ہے اور اس کی پیچھے يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ یہاں محافظوں سے مراد فرشتے ہیں مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ غیب کا یعنی غیب کے حقائق کا علم رسول کے پاس بیچتا ہے تو اس کی نگہبانی کرنے کے لئے ہر طرف پرشتے مقرر ہوتے ہیں اور یہ جو کچھ پابندیا لگی ہے جنات پر تو یہ اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ وحی بیچ رہا ہوتا ہے اور تاکہ یہ اس لئے کہ یہ علم نہائیت محفوظ طریقے سے اللہ کے پیغمبر کو پہنچے اور اس میں کسی قسم کی امیزش نہ ہونے پائے رسدن محافظ رسد کے معنی ہے وہ رسدن محافظ بیچ دیتا ہے لیاعلم تاکہ وہ جان لے یعنی پیغمبر جان لے اس کی کئی معنی مفسرین نے کیے ہے لیاعلم ان قد ابلغو رسالات ربیہم تاکہ پیغمبر جان لے کہ پرشتوں نے جو کچھ پہنچایا وہ اچھی طرح صحیح سی ٹیک ٹیک پہنچایا یا یہ ہے کہ اللہ کو یہ معلوم ہو یا اللہ جان لے کہ انبیاء نے یہ سب کچھ صحیح صحیح طریقے سے پہنچایا ہے اپنے رب کے رسالات کو یا یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہو اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے آ جائے ظاہر ہو جائے کہ پرشتوں نے پیغامات ٹیک ٹیک طریقے سے پہنچائے ہیں یا یہ ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں جو لوگ جھٹلا رہے ہیں وہ جان لے کہ انبیاء نے ٹیک ٹیک اللہ کے پیغامات کو پہنچایا ہے وَأَحَاطُ بِمَا لَلَيْهِمْ اور قابو میں رکھا ہے اللہ نے جو ان کے پاس ہے ان جو رسولوں کے پاس ہے وَأَحْصُعَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور ہر چیز کو اللہ نے گن کر رکھا ہے سورة المزمل مکی سورت ہے ترتیبِ مصحب میں تریتر نمبر ہے اور ترتیبِ نزول میں تین نمبر ہے سورة القلم کے بعد نازل ہوئی ہے اس کا موضوع تسکیہ نفس ہے خصوصاً قیام اللیل کا ذکر ہے کہ جو مشکل کام آپ نے کرنے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اس کیلئے تیاری کرنی ہے اور تیاری یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو تو تسکیہ نفس ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل اے کمبل اور لپیٹ کر سونے والے قم اللیل رات کو کڑے ہو جاؤ نماز کیلئے مگر توڑی رات یعنی توڑی رات سو جاؤ باقی پوری رات کڑے ہو کر نماز پڑھا کرو نصفہ آدھی رات او انقس منہ قلیلا یا اس سے کچھ کم کرو یعنی اسے رات کا تیسرا حصہ اوزد علیہ یعنی نصف پر یعنی آدھے پر کچھ بڑھا دو وردت للقرآن ترتیلا اور قرآن کو آرام آرام سے پڑھو اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ بے شک ہم تجھے نازل کرنے والے ہیں قُلْ قَوْلًا سَقِيلًا ایک بھاری برکم ذمہ داری ایک بھاری بوجھ ہم تم پر رکھنے والے ہیں اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ بے شک رات کا اٹھنا یعنی قیام اللیل یہ اشد وطعن یہ نفس پر قابو پانے کے لیے بہت ہی کارگر ہے اشد وطعن بہت ہی کارگر نسخہ ہے نفس پر قابو پانے کے لیے وَأَقْوَ مُقِيلًا اور قرآن پڑھنے کے لیے بہترین وقت ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ بے شک تمہارے لیے دن میں سبحاں طویلا بہت ساری لمبی مسروفیت ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور اپنے رب کا ذکر کرو یعنی رب کا نام یاد کرو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور سب سے کٹ جاؤ اور اللہ سے جڑ جاؤ اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے فَتَّخِزْهُ وَكِيلًا تو اسی کو کارساز بنا دو وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُون اور صبر کرو اس بات پر جو یہ کہتے ہیں ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور ان سے الگ ہو جاؤ خوبصورت طریقے سے الگ ہونا ہے یعنی شرافت کے ساتھ الگ ہو جاؤ وَزَرْنِيَ وَرْچُوْرْدُوْ مُجْهِ وَالْمُكَذِّبِينَ اور یہ جُٹْلانے والے وَلِلْنَّعْمَتِ جُو خُشْحَال لوگ ہے وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور ان کو تُوڑا ستُوڑی سی محلت دے دو اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا بِشَكْ ہمارے پاس اَنْكَالًا بیڑیا ہے یعنی وہ بیڑیا ہتکڑیا ہے جو ہم ان کو ڈالیں گے وَجَحِيمًا اور جہنم کا عذاب ہے وَتُعَامًا وَرَكْحَانًا ہے ذَا غُصَّتٍ جُو حَلْق میں پَنسنے والا ہوگا وَعَذَابًا عَلِيمًا اور دردناک عذاب ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ اُسْ دِن جَبْ لَرْضُ اُٹھی گی زمین وَالْجِبَالُ اور پہاڑ بھی وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَسِيبًا مَحِيلًا اور یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ جس طرح ریت کی دیری بلکل بکرے جا رہے ہوں گے بکرے ہوئے ہوں گے کسیباً ریت کی دیری کو کہتے ہیں محیلہ جو بلکل بکرہ ہوا ہو تو جیسے ریت کی دیر بکرے ہوئے اِنَّا اَرْسَلْنَا الَيْكُمْ رَسُولًا بِشَكْ ہم نے تمہیں رسول بیجا ہے شاہدًا عَلَيْكُمْ جو تم پر گوا ہے کہ مَا اَرْسَلْنَا الْا فِرْعَونَ رَسُولًا جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بیجا تھا فَعَصْوَا فِرْعَونُ الرَّسُولُ تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تھی فَأَخَذْنَاهُ أَخْزَمُ وَبِيلَا تو ہم نے اس کو پکڑا تھا بڑا سخت پکڑنا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ تو تم کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے اگر تم نے انکار کیا یوماً اس دن سے يَجْعَلُ الْوِلْدَى نَشِيبَةً جو چوٹے بچوں کو بوڑا کر دے گی السَّمَاءُ مُنْفَطِرُنْ بِهِ اور جس کے سختی سے آسمان پٹا جا رہا ہوگا السَّمَاءُ مُنْفَطِرُنْ بِهِ یعنی اس کی وجہ سے آسمان پٹا جا رہا ہوگا كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا اور اللہ کا یہ وعدہ ہونے والا ہے انہیں پورا ہونے والا ہے اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً بے شک یہ نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا تو جس نے جو چاہے تو اپنے رب کی طرف گیا ہوا راستہ پکڑے یعنی وہ راستہ لے لے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ بے شک تمہارا رب جانتا ہے اَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُلُسَي اللَّيْلِ کہ تم کڑے ہوتے ہو دو تہائی رات کے قریب وَنِسْبَهُ وَرْعَدِي رَاتُ وَسُلُسَهُ اور کبھی تیسرا حصہ رات کا وَطَائِفَتُم مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ اور وہ جماعت جو مومنوں میں سے ہے یعنی مومن معاک تمہارے ساتھ وہ بھی کڑے ہوتے ہیں وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اور اللہ تبارک طلعہ رات اور دن کا پورا حساب ہی کر سکتا ہے یعنی اللہ ہی پورا حساب کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے عَلِمَ اللہ کو معلومتا أَلَّن تُحْسُوهُ یعنی اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ٹھیک ٹھیک شمار نہیں کر سکتے فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اس نے تم پر رحمت کی تو بقبول کن تم پر اس نے رحمت کی فَقْرَؤُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ تو پڑو جو کچھ آسان ہو تمہارے لئے قرآن میں سے عَلِمَ اسے معلوم ہے اَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًا کہ تم میں سے کچھ لوگ بیوار ہوں گے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ اور دوسرے لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے فضل کو ڈون رہے ہوتے ہیں یعنی مسافر وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور دوسرے لوگ جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں یعنی وہ قیام اللل کی طاقت نہیں رکھتے فَقْرَؤُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ تو تم پڑو جو کچھ قرآن میں سے آسان ہو جو تمہارے لئے آسان ہو جتنا آسانی سے یاد ہو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَرْنَمَاسِ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرْزَكَاتُ دُوْ وَأَقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حُسَنًا اور اللہ کو قرض دیا کرو اچھا قرض یعنی زکاة کے سوا صدق کرو وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ اور جو تم آگے بیچتے ہو اپنے نفسوں کے لئے من خیر کچھ بھی یعنی کچھ مال کوئی نیکی تَجِدُوْنَ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ تو تم اس کی سواب کو اللہ کے ہاں پاؤگے ہوا خیراً وہ بہتر ہے یعنی وہ جو کچھ تم نے بیجا ہے وہ بہتر ہے وَأَعَضُ وَمَا عَجْرًا اور بہت بڑے عجر والا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اور اللہ سے مغفرت مانگو انہیں اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے سورة المدسر مکی سورت ہے ترتیب مصحب میں چورتر نمبر ہے اور ترتیب نزول میں چار نمبر ہے یا دو نمبر ہے بے اختلاف اقوال سورة المزمل کے بعد یہ نازل ہوئی ہے یہ سورس کی ابتدائی آیات سخت نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آنے کے بعد فترت وحی کا زمانہ آ گیا تھا یعنی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا اور آپ بہت پریشان ہو رہے تھے اس دوران جو عرصہ گزر گیا جو وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر اے اڑلا پیٹ کر سونے والے کم کڑے ہو جاؤ فانظر لوگوں کو ڈراؤ وربک فکبر اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو وسیابک فطحر اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو کپڑوں سے پاک کرنے کا مقصد ظاہری لباس بھی ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا اخلاق اور کردار پاک کرو اور گندگی سے دور رہو مطلب شرک کی گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو کہ تم اس سے زیادہ مانگو اس سے یعنی کسی کا مقصد کیلئے احسان نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کیلئے کرو اور خاص اپنے رب کیلئے صبر کرو اپنے جو تکلیفی تمہیں پہنچائی جاتی ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورُ تو جب سور میں پونک مارا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذِنْ يَوْمُنْ عَسِيرُ تو یہ وہ دن ہے جو بڑا سخت ہے شدید ہے عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرُ کافروں کے لئے آسان نہیں ہے ذرنی مجھے چھوڑ دو وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اور جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلے یعنی اکیلے اس کو پیدا کیا تھا نہ اس کا مال تھا نہ اس کی اولاد تھی وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلًا مَمْدُودًا اور اس کے لئے میں نے اس کو میں نے دے دیا ہے مالِ کثیر ممدودن مَنِ کثیرًا وَبَنِينَ شُهُودًا اور بچے ہر وقت حاضر وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْحِيدًا اور تیاری کی میں نے اس کے لئے خوب تیاری یا اس کے لئے وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْحِيدًا اور اس کے لئے ہم نے ریاست کا راستہ ہموار کیا ہے یعنی اس کو ریاست بھی عطا کی سُمَّ يَتْمَعُو پھر یہ امید رکھتا ہے انعزید کہ میں اس کو بڑھا دوں گا دنیا کا بڑھانا مراد نہیں ہو تو بڑھا دیا ہے یہ چاہتا ہے تمہ کرتا ہے امید رکھتا ہے کہ آخرت میں بھی اسی طرح دوں گا نہیں یہ ہمارے آیات کے ساتھ عنات کرتا تھا زد کرتا تھا جلد میں دوزخ کے پہاڑ پر زبردستی اس کو چڑھا ہوں گا یہ اصل میں ولید ابن مغیرہ کا ذکر ہے کہ جب مکہ میں لوگ حج کیلئے آنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد تو مشرقین مکہ جمع ہو گئے کہ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں لوگ نہ ہمیں ملامت کریں گے تو ولید ابن مغیرہ نے اس دوران کچھ تجاویز دی تھی کوئی بات کہی تھی اور اسی نے یہاں سوچا تھا فکر کیا تھا غور کیا تھا جب سب لوگوں کی تجاویز کوئی نے رد کر دیا کہ جادوگر ہم نہیں کہہ سکتے ساہر نہیں کہہ سکتے کاہن نہیں کہہ سکتے مجنون نہیں کہہ سکتے شاعر نہیں کہہ سکتے تو سب نے کہا اب تم بتاؤ ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو اس نے غور کیا اللہ فرماتے ہیں انہو فکرہ وقدر بے شک اس نے فکر کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غور کیا وقدر اور بات بنانی کی کوشش کی فا قتلہ تو یہ ہلاک ہو جائے کہی فقدر کیسے اس نے غور کیا کیسے اندازہ لگایا کیسے اس نے بات بنانی کی کوشش کی سمہ قتلہ پھر یہ ہلاک ہو کہی فقدر کیسے اس نے بات بنائی یعنی کیسے اندازہ لگایا سمہ نظرہ پھر اس نے ایسے دیکھا اوپر کی طرف سمہ عبسہ پھر تیوری چڑھائی و بسرہ اور مو بنایا سمہ ادبرہ پھر یہ واپس ہوا و استکبرہ اور تکبر کیا یعنی تکبر میں کہنے لگا فا قال تو اس نے کہا انہاذا الا سحر یؤسر یہ چلتا ہوا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے انہاذا الا قول البشر نہیں ہے مگر یہ ایک بشر کا قول ہے سعسلیہ سقر اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا سقر دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے وَمَا عَدْرَكَ مَا سَقَرْ اور تجھے کیا معلوم کہ سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ نَا بَاقِي رَكِي گِي اور نَا چُوڑے گی نَا بَاقِي رَكِي گِي نَا چُوڑے گی یعنی اس کے مفسرین نے دو مطلب بیان کی ہے آپ سمجھ لیں اس کو ایک یہ کہ جو شخص بھی اس میں ڈالا جائے گا اسے وہ جلا کر خاک کر دے گی مگر مر کر بھی اس کا پیچھا نہیں چوڑے گی بلکہ اسے پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر جلا دیا جائے گا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی مستحقین میں سے کسی کو باقی نہیں رہنے دے گی یعنی جو اس کی گرت میں آئے بغیر رہ جائے اور جو اس کی گرت میں آئے اس کو عذاب دیے بغیر نہیں چوڑے گی لَوَّا حَتُ لِلْبَشَر یعنی لوگوں کی کال کو جلسہ دینے والی جلا دینے والی ہے علیہا تسعة عشر اس پر انیس پرشتے مقرر ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اور نہیں بنایا ہم نے آگ والوں کو یعنی آگ کی ذمہ داران کو اللہ ملائکتا مگر پرشتے وہ آدمی مرد نہیں انسان نہیں ہے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُم اور نہیں بنایا ہم نے اس کی گنتی کو اس کی تعداد کو اللہ فتنة لِلَّذِينَ کَفَرُ مگر ان لوگوں کیلئے مگر آزمائش ان لوگوں کیلئے جنہوں نے کفر کیا ہے لِيَسْتَعِقِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ تاکہ یقین کرے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ کی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اس لیے اس لیے نہیں کہ اہل کتاب کی کتاب میں انتورات یا انجیل میں لکھا ہوا تاکہ انیس پرشتے ہیں ایسا نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ وہ یقین اس لیے کریں گے کہ پیغمبر تو ظاہر ہوتا اس طرح کی بات کہے گا تو اس کی خلاف ایک توفانِ بدتمیزی یہ لوگ برفا کر دیتے تھے لیکن پھر بھی پیغمبر یہ بات کہتا ہے ان کو یقین تھا کہ پیغمبر وہی بات کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے لوگوں کو سمجھائے نہ آئے لوگ شور مچائے یا نہ مچائے لیکن پیغمبر نے وہی حق بات کہنی ہے تو یہاں بھی پیغمبر نے حق بات کہہ دی ہے بس واقعی اللہ کی طرف سے ہیں وَيَزْدَدَ الَّذِينَ آمَنُوا اور بڑھا دے مومنوں کے لیے ایمانا ایمان یعنی جو اہل کتاب کے مومن ہیں ان کے لیے ایمان اور بڑھا دے وَلَا يَرْتَبَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابُ اور شک نہ کرے او لوگ جن کو کتاب دیگی ہے وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومن اس کی اتعداد میں ان کو شک نہ ہو وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور تاکہ کہے وہ لوگ جن کے دلوں میں شک ہے نفاق ہے وَالْكَافِرُنَ وَالْكَافِرُنَ اور کافر لوگ وہ کیا کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلَى کیا چاہا ہے اللہ نے اس مثال کلانے سے یعنی اس مثال لاکر اللہ کیا چاہتا ہے کَذَالِكَ يُدِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءِ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جسے اوچاہے وَيَهْدِي وَرْهِدَایتَ دیتا ہے مَنْ يَشَاءِ جسے اوچاہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اور نہیں جانتا اللہ کی لشکروں کو مگر وہی اللہ جانتا ہے وَمَا ہی اور نہیں ہے یہ آگ کی خبر اِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشر مگر نصیحت ہے بشر کیلئے لوگوں کیلئے کَلَّا هرگز ایسا نہیں وَالْقَمَرُ چاند کی قسم وَاللَّیلِ وَالرَّات کی قسم اِذْ اَدْبَرُ جَبُو پَلَٹْتِي ہے وَالصُبْحِ اِذَا أَسْفَرُ اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے اِنَّهَا لَا اِحْدَ الْكُبَرُ بے شک یہ جہنم کی بات یہ جو سقر کی بات گزری ہے لَا اِحْدَ الْكُبَرُ یہ قیامت کی بات لَا اِحْدَ الْكُبَرُ بڑے بڑے کاموں میں سے ہے ایک کام یعنی بہت بڑا کام ہے نَزِيرًا لِلْبَشر یہ نظیر ہے یہ درانے والا ہے بشر کیلئے انسانوں کیلئے لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ جو چاہے تم میں سے اَنْ يَتَقَدَّمَا کہ وہ آگے بڑے نیکیوں میں اَوْ يَتَأْخَر یا اس سے پیچھے رہ جائے کُلُّ نَفْسِمْ بِمَا كَسَبَتْ رَحِينَا ہر نفس اپنے کیے میں گھرِبتار ہوگی اپنے کیے میں پنسی ہوگی إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ مگر داہِ بھات والین وہ نئی پنسے ہوں گے فِي جَنَّاتٍ وَجَنَّتُمْ میں ہوں گے یَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے عَنِ الْمُجْرِمِينَ مُجْرِمُونَ کی بارے میں مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر کہ تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کیا دوزخ میں داخل کیا قَالُوا تُو جَوَاب دیں گے کہیں گے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نمازی نہیں تھے نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کے لئے وَلَمْنَكُنُ تُعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مسکینوں کو کانا نہیں کلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ اور ہم حق کے خلاب باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر مشغول رہتے تھے ان کے ساتھ حق کے خلاب باتوں میں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور ہم جزا کی دن کو جھٹلاتے تھے حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ حَتَّى کہ ہمارے پاس یقین آگئے یقین سے مراد ہے موت آگئی فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ تو ان کو نفع نہیں دے گی سفارشیوں کی سفارش فَإِنَّ جُو دُنیا میں یہ خیال کرتے تھے فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِدِينَ تو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کی نصیحت سے مو موڑتے ہیں تذکر مَنَا قرآن کی نصیحت مُعْرِدِينَ مو موڑتے ہیں قَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةِ گویا کہ یہ بدکنے والے گدے ہیں فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةِ جو شیر سے باگ رہے ہو ایسے بَلْ يُرِيدُ كُلْ عُمْرِئِنَ بلکہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے مِنْهُمْ ان میں سے اَنْ يُؤْتَا سُحُفَمْ مُنَشَّرَةِ بلکہ حالت یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں آخرت کے عذاب سے کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ حق بات یہ ہے اِنَّهُ تَذْكِرَةِ کہ یہ تو نصیحت ہے یہ قرآن فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ تُجْ جُو چاہے اس کی نصیحت کو قبول کرے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ اور یہ نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جس کے لئے اللہ ہدایت چاہے هو اہلُ التقوى وہ تقوى کا اہل ہے یعنی وہ اس کا لائق ہے کہ اس کے نافرمانے سے اپنے آپ کو بچائے جائے وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اور وہ بخشنے والا ہے بخشنے والا مغفرت والا کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ جو اس کے نافرمانے سے بچے اس کی مغفرت کر دے سورة القیامہ مکی سورت ہے سورة القارعہ کے بعد نازل ہوئی ہے ترتیب مصحب میں یہ پچتر نمبر ہے اور ترتیب نزول میں اکتیس نمبر ہے اس سورت کا مضمون منکرین آخرت کے شبہات کا جواب ہے ان کے اعتراضات کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ لا احر ایسا نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو اقسم میں قسم کاتا ہوں بیوم القیامہ قیامت کے دن پر ولا اقسم اور نہیں ہے ایسا جیسے تم کہتے ہو اقسم میں قسم کاتا ہوں بن نفس اللوامہ نفس اللوامہ پر نفس تن کی تین قسم نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتی ہے نفس اللوامہ جو برائیوں پر ملامت کرتی ہے اور نفس نفس مطمئنہ وہ نفس جو مطمئن ہے اللہ کی عبادت پر اللہ کی اطاعت پر اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے اور نفس اللوامہ بھی نصیب فرمائے کہ ہمیں گناہوں پر ملامت کرے ایحسب الانسان کیا انسان یہ خیال کرتا ہے اللن نجمع عزوامہ کہ ہم اس کی ہڑیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے بلا کیوں نہیں قادرینہ ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں علاءن نصوی بنانا اس پر کہ ہم اس کے جوڑ جوڑ کو اور اس کے ہر بند کو درست کر دے بل یرید الانسان بلکہ انسان یہ چاہتا ہے یہ انکار کا سبب ہے پہلا سبب کیا ہے کہ انسان چاہتا ہے لیفجر اماما کہ آگے بھی بدعاعمالیہ کرتا رہے یعنی بدعمالیوں کو چوڑتا نہیں ہے یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی کب آئے گی اللہ فرماتے ہیں اس وقت آئے گی تو جب آنکیں پترہ جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند دونوں کو اکٹا کیا جائے گا یقول الانسان تو انسان کہے گا یوم ازن اس دن این المفر فرار کدھر ہے مفر یعنی بھاگنا کدھر ہے بھاگ نہیں سکتا کاللہ لاوزر یہ بعض لوگ کہتا ہے نا بھاگنے کی جگہ یہاں بھاگنے کی جگہ مراد نہیں بھاگنا کدھر ہے جگہ تو بات کی بات ہوتی ہے کہ موسکو ڈونڈی کی جگہ کدھر ہے پہلے تو بھاگنا تو تلاش کرو کہ بھاگ سکتے ہو یا نہیں سکتے کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں لاوزر کوئی جائے پناہ نہیں ہے الا ربکا یوم ازن تیرے رب ہی کے سامنے اس دن المستقر ٹہرنا ہے وہی پہنچنا ہے ینبع الانسان انسان کو خبردار کیا جائے گا بتا دیا جائے گا یوم ازن اس دن بما قدم وآخر یعنی جو کچھ اس نے پہلے بیجا تھا یعنی موت سے پہلے وآخر اور اپنے موت کے بعد جو کچھ صدقات جاری ہے چھوڑے تھے ان سب کے بارے میں بتا دیا جائے گا بلیل انسان علی نفسی بسویرتن بلکہ انسان اپنے آپ پر خوب دیکھنے والا ہے یعنی یہاں اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے بسویرتن کا معنص یہ تا جو آیا ہے یہ مبالغہ کیلئے ہے کہ بہت زیادہ بہت اچھی طرح واقف ہے اپنے آپ سے اپنے اعمال سے ولو القا معدیرا اگرچہ یہ کئی عذر پیش کرے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بے یہ وہ جگہ ہے کہ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنے کی کوشش فرمائی یاد کرنے کی کوشش فرمائی تو وہی کا سلسلہ روپ دیا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا نہیں ایسا نہ کرو لا تحرک بہی لسانک تم اپنی زبان کو مت ہلاو یعنی پڑھو نہیں لتعجل بے کہ جلدی یاد کرو اسے انہ علینا جمعہو بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنا یعنی تیرے سینے میں اس کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے وقرآنہ اور اس کو پڑھانا پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ تو جب ہم پڑھتے ہیں یعنی پرشتہ جبریل پڑھتا ہے فَاتَّبِعُ قُرْآنَا تو تم غور سے سنو قرآن کو اتباع کرو قرآن کا یعنی غور سے سنو سُمَّئِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہم پر ہے اس کا مطلب سمجھا دینا بیان کرنا یعنی مطلب سمجھا دینا کَاللَّا حرگزِ سَنَهِ یہ دوسرا سبب ہے انکار کا پہلا سبب یہ آیت نمبر پانچ میں بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَا دوسرا سبب انکار انکار کے لئے یعنی جو آخرت سے یہ منکر ہے اس کا دوسرا سبب کَاللَّا حرگز ایسا نہیں بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَا بلکہ تم اس دنیا کی زندگی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہو وَتَذَرُونَ الْآخِرَ وَرْآخِرَتْ کو چھوڑ دیتے ہو وَجُوهٌ کئی چہرے اُس دن ترو تازہ ہوں گے اِلَا رَبِّهَا نَاظِّرَ اپنے رب کی طرف دیکھیں گے دیکھیں زعاق کے ساتھ دیکھنا وَجُوهٌ اور کئی چہرے يَوْمَئِذٍ اُس دن بَاسِرَتٌ اُداس ہوں گے بیرونق ہوں گے تَذُنُّ اَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا یہ ایسے گمان کرے گی کہ ان کے ساتھ کوئی کمر توڑ برتا ہوں ہونے والا ہے فاقرتن فقرات جو کمر کے شہرک جہاں ہوتا ہے اس کی مہروں کو کہا جاتا ہے سپائنل کارٹ کی مہروں کو فقرات کہا جاتا ہے تو یہاں مراد فاقرہ سے کمر توڑ برتا ہو تو یہ ایسا خیال کرے گی ہر نفس کہ اس کے ساتھ کوئی کمر توڑ برتا ہونے والا ہے کہ اللہ ہرگز سا نہیں اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِيَا جب انسان کا نفس انسان کی روح وہ گردن کو پہن جائے وَقِيلَ اور کہا جائے مَنْ رَاقِ کون ہے کوئی دم کرنے والا کوئی جاڑ پون کرنے والا وَزْوَنَّا اور یہ جو شخص پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو یقین آجائے اَنَّهُ الْفِرَاقِ کہ یہ اب فراق کا وقت ہے دنیا سے جدائی کا وقت ہے وَالْتَبْفَتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اور ایک پرندلی دوسری پرندلی کے ساتھ مل جائے یہ عربوں کا محاورہ ہے ایک پرندلی دوسری پرندلی پرندلی کے ساتھ مل گئی یعنی سخت وقت آیا سخت وقت آیا اور یہ عملاً بھی ہوتا ہے ظاہرً بھی فیزیکلی بھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں ٹانگوں کو ایک کیا جاتا ہے اور باندھویا جاتا ہے لیکن یہ شدت کے وقت سے کنایا ہے اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ تیری رب کی طرف اس دن الْمَسَاقُ روانگی ہے کوچھ ہے اس کی طرف فَلَا صُدَّقَ وَلَا صُوَ اللَّهُ تو اس نے تصدیق نہیں کی وَلَا صُوَ اللَّهُ اور نماز نہیں پڑھی تصدیق نہیں کی اور نماز نہیں پڑھی وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَ اللَّهُ لیکن اس نے جھٹلایا اور ایمان سے مو موڑ گیا سُمَّ ذَحَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ یہ سارے کافر مراد ہیں اور خصوصاً ابو جہل مراد ہے سُمَّ ذَحَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ پھر اپنے گھر کی طرف چلا يَتَمَطَّا تو فخر کرتا ہوا تکبر کرتا ہوا اکڑتا ہوا چلا اولا لکا فا اولا اولا لکا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ روش تمہارے لئے زیادہ مناسب ہے تجھی ہی زیب دیتی ہے کہ تجھ ہی ایسا کرے یا یہ ہے کہ تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے اولا سے مراد ہلاکت ہے ویل ان سے ہے کہ تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے ہلاکت پر ہلاکت آنے والی ہے سم اولا لکا فاولا پھر تیرے ہلاکت پر دوسری ہلاکت آنے والی ہے یعنی ایک ہلاکت یہ دنیا میں کہ جب تو مرے گا تو دنیا میں ایک ہلاکت آ جائے گی پھر اس کے بعد دوسری ہلاکت قبر میں ہوگی اور پھر تیسری ہلاکت جو آخرت میں دوزخ میں تو جاؤ گے وہی ہوگا آیا انسان یہ گمان کرتا ہے یہ خیال کرتا ہے آئی یترک صدہ کی اس کو چوڑا جائے گا شترے بے مہار صدہ شترے بے مہار کو کہا جاتا ہے بغیر کسی فائدہ کی اس کو ایسے چوڑ دیا جائے گا علم یک نطفتا آیا یہ نطفہ نہیں تھا بیمنی منی کا یعنی انسان کے مادہ منویہ کا ایک قطرہ نہیں تھا میمنا جو پینکا جاتا تھا یعنی جو پینکا گیا یعنی رحم کے اندر ڈالا گیا سم کان علقتا پھر یہ لطرہ بنا فخلقا تو اللہ نے پیدا کیا فسوہ تو اس کے اعزاء درست کی فجعل منہ الزوجین تو اس سے جوڑے بنائے اس نے الذکر والانسان نر ورمادہ علیس ذالک آیا نہیں ہے یہ اللہ یعنی وہ اللہ جس نے یہ کام کیے ہے بے قادر قدرت رکنے والا مردوں کو زندہ کرنے پر کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے سورت الدہر سورت الانسان بھی کہا گیا ہے مدنی سورت ہے ترتیب مصحق میں چیتر نمبر ہے اور ترتیب نزول میں اٹنوے نمبر ہے سورت الرحمن کے بعد نازل ہوئی ہے اس کا مضمون بھی آخرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتا علی الانسان ہل بمعنہ قد ہے یقیناً آیا تا انسان پر حین ایک زمانہ ایک وقت من الدہر زمانے میں سے لم یکن شیئم مذکورا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تا یعنی تا ہی نہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من نطفت نطفہ سے امشاج جو مخلوط ہے یعنی نر اور مادے کا مرد اور عورت کا نطفہ اپس میں مل گیا نبتلی ہے ہم اس کو عزماتے ہیں فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسْوِرًا تو ہم نے اس کو سمیع سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تاکہ ہم اس کو عزمائے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ بے شک ہم نے اس کو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا كَفُورًا تو یا تو یہ شکر گزار بن جائے یا انکار کریں دونوں کا اس کو اختیار ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بے شک ہم نے کافروں کیلئے تیار کیا ہے سلاسلہ زنجیری وَأَغْلَالًا اور توق وَسَعِيرًا اور دوزخ کی آگ بڑکتی ہوئی آگ اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ بے شک نیک لوگ پیئیں گے آخرت میں مِنْ قَاسِنْ اس جام سے جس کی آمیزش وہ کافر کے چشمے سے ہوگی یعنی کافر سے ہوگی کافر کیا ہے عیناً یہ ایک چشمہ ہے يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ کہ اللہ کے بندی اس سے پیئیں گے يُفَجِّرُونَ اور اس کو چلائیں گے تفجیراً چلانا یعنی اپنی مرضی سے چلائیں گے جس طرح بھی لے جانا چاہے يُفُونَ بِالنَّذُرُ یہ دنیا میں نظر پوری کرتے تھے وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور یہ ڈرتے تھے اس دن سے کان شرحو مستطویراً جس کی آفت ہر طرف پہلی ہوئی ہے مستطویراً ہر طرف پہلی ہوئی ہے وَيُتْعِبُونَ التعام اور یہ کھانا کلاتے ہیں لوگوں کو عَلَى حُبِّهِ عَلَى حُبِّهِ اللہ کی محبت میں یا کھانے کی محبت یعنی محبوب کانا دیتے ہیں مسکیناً مسکین کو وَيَتیمنَ اور يتیموں کو وَأَسِیرَنَ اور قیدیوں کو اور پھر ان سے کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں اللہ ہی کی رضا کیلئے کلاتے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے وَلَا شُكُورًا اور نہ کوئی شکر گزاری مانگتے ہیں تم سے کہ تم ہمارا کوئی شکر ادا کرو اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اعنی اپنے رب کی طرف سے یوماً اس دن سے عَبُوسًا قَمْ تَوْرِيرًا عَبُوسًا جو سخت مصیبت کا دن ہے قَمْ تَوْرِيرًا اور لمبا دن ہے طویل دن ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ تو اللہ نے ان کو بچایا اس دن کے شر سے جس سے یہ ڈرتے تھے وَلَقَاهُمُ اور عطا کرے گا ان کو نَظْرَتَوْا سُرُورًا یعنی اللہ بچائے گا ان کو اس دن کے شر سے جس سے یہ ڈرتے ہیں اور عطا کرے گا ان کو نَظْرَتَن یعنی نَظْرَتَن تازگی کو کہتے ہیں ظاہری تازگی جسم چہرے کی تازگی عطا کریں گے وَسُرُورًا اور خوشی یعنی دلوں کی خوشی اور بدن کی تازگی چہروں کی تازگی وَجَزَاهُمُ اور بدلہ دے گا ان کو بِمَاسْوَ بَرُو ان کے سبر کی وجہ سے جنتا جنت کی شکل میں وَحَرِيرًا اور ریشمِ لباس کی شکل میں مُتَّقِئِنَ فِيهَا مُتَّقِئِنَ یہ تک کیا لگائے ہوں گے اس جنت میں عَلَلْ عَرَائِكِ عَلَلْ عَرَائِكِ تَخْتُمْ پَر لَا يَرَوْنَ فِيهَا نہیں دیکھیں گے اس میں شمساً سورج وَلَا زَمْحَرِيرًا سورج کی تپش اور یعنی گرمی کی شدت وَحَرِيرًا وَلَا زَمْحَرِيرًا اور نہ زمحریر زمحریر سے مراد سردی ہے نہ ٹھنڈک نہ گرمی ہوگی نہ ٹھنڈ ہوگا یعنی نہ اتنی گرمی ہوگی جو حد سے بڑی ہوئی ہو نہ سردی ایسی ہوگی جو حد سے بڑی ہوئی ہوگی زمحریر اس حد سے بڑی ہوئی سردی کو کہتے ہیں جو پھر جلا دیتی ہے لوگوں کو وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ اور جُکِ ہوئی ہوں گی ان پر زلالوها ان کے سائے یعنی جنت کی درختوں کے سائے وَدُلِّلَتْ قُطُوبُهَا اور تابع کیے جو ہوں گے قُطُوبُهَا اس کے پل تزلیلاً تابع کرنا وَيُطَعَفُ عَلَيْهِمْ بِآَانِيَةٍ اور پیرائے جائے گا ان کے سامنے برتن مِن فِدَّتٍ چاندی کی وَأَقْوَابٍ اور جام کانت قواریرہ جو شیشی کے ہوں گے قواریرہ مِن فِدَّتٍ شیشہ کس کا بنا ہوگا وہ چاندی کا بنا ہوگا قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا اور انہوں نے اندازی کے مطابق اس کو برا ہوگا یعنی جتنا یہ پی سکیں گے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا اور ان کو پلائے جائے گا جام کانمِ زاجوہا زنجبیلہ جس کی ملاوٹ اور جس کی امیزش زنجبیل سے ہوگی زنجبیل ویسی تو عدرق کو کہتے ہیں لیکن جنت میں ہی زنجبیل کیا ہے یہ اس طرح عدرق کا پودا نہیں ہے بلکہ عائنن یہ ایک چشمہ ہے فِيهَا اس جنت میں تو سمّہ سلسبیلہ جس کو سلسبیل کہتے ہیں مسلسل بہنے والا چشمہ وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُون پھرتے رہیں گے ان کے آو بغت میں وِلْدَانٌ لڑکِ مُخَلَّدُون جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے لڑکے ہوں گے یعنی وہ بوڑی نہیں ہوں گے اِذَا رَأَيْتَهُمْ جب تم ان کو دیکھے گا حَسِبُتَهُمْ تو تو گمان کرے گا لُؤْلُؤَمْ مَنْسُورًا جیسی موتی ہے جو بکرے ہوئی ہیں یا بکیر دیئے گئے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّا اور جب تم وہاں دیکھے گا دیکھیں سمَّا اور سمَّا میں یہ فرق ہے سمَّا کے معنی وہاں اور سمَّا پھر تو یہاں سمَّا ہے جب تم وہاں دیکھو گے یعنی جنت میں رَأَيْتَ نَعِيمًا تو تم نعمتوں کو دیکھو گے کہ نعمتی تو وہی دنیا کی نعمتی تو کچھ بھی نہیں ہے وَمُلْكًا کبیرہ اور بڑی بادشاہی دیکھو گے عَالِيَهُمْ ان کی اوپر سیاب سندس باریک رشم کا لباس ہوگا خضر سبز و استبرق اور موٹے رشم کا لباس بھی ہوگا وَحُلُّ اَسَّا وِرَا اور ان کو خوبصورت بنایا جائے گا عراستہ کیا جائے گا کنگنوں سے من فضت جو چاندی کی بنے ہوں گے فضہ چاندی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ اور پِلائے گا ان کو ان کا رب شراباً توہورا پاکیزہ شراب اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور تم نے جو دنیا میں عمل کیا تھا وہ قبول کیا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا بے شک ہم نے تم پر نازل کیا ہے یہ قرآن تنزیلاً آہستہ آہستہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ تو تم اپنے رب کے حکم کیلئے سبر کرو یعنی اپنے رب کے حکم پر سبر کرو وَلَا تُوْتُعْمِنْهُمْ اور تابداری نہ کرو ان میں سے آسمن بدعمل کیا او کفورا یا منکر حق کی وَذْكُرْ اسم ربِّكَ اور یاد کرو اپنے رب کا نام بُقْرَتَمُوا اَنسُوِيلًا صبح اور شام وَمِنَا لَيْلِ وَرَاتْ مِسِي فَاسْجُدْ لَهُ اس کے سامنے سجدہ کرو وَصَبِّحُو اور تسبیح بیان کرو لَيْلًا طُوِيلًا لمبی رات یعنی ساری رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو اِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلًا بے شک یہ لوگ عاجلہ انہیں دنیا کو پسند کرتے ہیں وَيَزَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اور اپنے سامنے ایک بھاری دن چھوڑ دیتے ہیں بھول لیتے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اور ہم نے ان کے جوڑ بن کو مضبوط کیا ہے وَإِدَاشِئْنَا اور جب ہم چاہیں گے بدلنا امثالهم تبدیلا ہم بدل میں لائیں گے تبدیل کر دیں گے بے شک یہ قرآن نصیحت ہے یا یہ صورت نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَتْخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَةُ جو چاہے اپنے رب کی طرف گیا ہوا راستہ پکڑ لے اختیار کرے وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهِ وَمَا تَشَاءُنَا تم نہیں چاہتے یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا وہی اِلَّا اَيَّ شَاءَ اللَّهِ جو اللَّهِ چاہے گا وہی ہوگا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ داخل کرتا ہے جسی چاہے اپنی رحمت میں وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے سورة المرسلات مکی سورت ہے ترتیبِ مصحف میں ستتر نمبر ہے اور ترتیبِ نزول میں تین تیس نمبر ہے اس کا موضوع اس باتِ قیامت و آخرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالْمُرْسَلَاتِ یہاں اس سے مراد ہوائے ہیں اور تمام سے مراد ہوائے ہیں اور ہواوں کا جو کام ہے اس پر قسم کھایا گیا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا قسم ہے ان ہواوں کی جو پیدر پہ بیجی جاتی ہے چلتی ہوئی عُرْفًا آسانی کے ساتھ چلتی ہے یا پیدر پہ بیجی جاتی ہے فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا قسم ہے ان ہواوں کی جو تو پانی ربطار سے چلتی ہے وَالْنَا شِرَاتِ نَشْرًا اور قسم ہے ان پیلانے والوں کی پیلانا یعنی بادلوں کی جو یعنی ان ہواوں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پیلا دیتی ہے اور جب ہواے آتی ہے تو جو بادل چلتے ہیں یہ ہواوں کی ذریعے چلتے ہیں تو ہواے ان کو اٹھا کر لے جاتی ہے وَالْنَا شِرَاتِ نَشْرًا اور قسم ہے ان ہواوں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پیلا دیتی ہے فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا پھر ان ہواوں کی قسم جو ان بادلوں کو پھاڑ کر جدا کرتی ہے فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا پس قسم ہے ان پریشتوں کی جو دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہے ذکرن نصیحت ان اللہ کی یاد عُذرًا اور نُذرًا یعنی وہی بیجنے کا مقصد ہے یا تو لوگوں کا عُذر دفع کرنا ہے یا ڈراؤا دینا ہے بے شک جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے لَوَاقِعْ یہ ہونا ہے واقع ہونا ہے فَإِذَا النُّ جُو مُطُمِسَتْ تو جب تارِ مان پڑ جائیں گے یعنی ان کا نور ختم ہو جائے گا وَإِذَا السَّمَاءُ فُورِ جَتْ اور جب آسمان کو پار دیا جائے گا وَإِذَا السَّمَاءُ نُصِفَتْ وَإِذَا الجِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑوں کو نصفت اڑا دیا جائے گا وَإِذَا الرَّسُولُ اُقِطَتْ اور جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا لَأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ کہ کس دن کیلئے یہ ملتوی رکا گیا تھا مُعجَّل کیا گیا تھا لِيَوْمِ الفَسْلِ پیسلِ کی دن کیلئے وَمَا أَدْرَا كَوْرَتْ جِبَالُ مَا يَوْمُ الفَسْلِ کہ پیسلے کا دن کیا ہے وَإِلُوِنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے عَلَمْ نُحْلِقِ الْاوَّلِينَ کیا ہم نے گزشتہ لوگوں کو ہلاک نہیں کیا تھا سُمَّنُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ہم نے ان کی پیچھے کیا تھا دوسروں کو ان کی پیچھے ہلاک کیا تھا قَدَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ وَإِلُوِنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے عَلَمْ نَخْلُقُمْ مِمْ مَا اِمْ مَهِينَ کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تھا تمہیں مِمْ مَا اِمْ مَهِينَ حقیر پانی سے یعنی نطفہ سے فَجَعْلْنَاهُ فِي قَرَارِمْ مَكِينَ تو ہم نے بنایا اسے رکا اسے فِي قَرَارِمْ مَكِينَ ایک محفوظ جگہ میں انہیں رحم میں اِلَا قَدَرِمْ مَعْلُوم ایک معلوم وقت تک ولادت کا وقت ہے فَقَدَرْنَا تو اس پر تو ہم قادرتے پہلی بار یہ تو مانتے ہو فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ تو ہم اس کی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں وَاِلُونَ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ حلاکتِ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو كفاتًا سمیٹنے والی احیاء وَأَمَّا أَمْوَاتَ زندو اور مردو دونوں کے لئے وَجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور ہم نے بنایا ہے کڑا کیا ہے اس میں مضبوط پہاڑ شام خاتن بلند بلند پہاڑ وَأَسْقَئِنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں پلایا مَا أَنْفُرَاطَ مِیتَا پَانِ وَعِلُونَ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ حلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے اِن تُلِقُوا اِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ اِن تُلِقُوا تم ان سے کہا جائے گا جاؤ اس طرف اس چیز کی طرف مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں اب جاؤ اس کو دیکھ لو اِن تُلِقُوا چلے جاؤ اِلَى دُلِّن دِی سَلَاسِ شُعَب ان سائیوں کے طرف جو تین شاخوں والا ہے تین شاخوں والا لَا زُلِيلٍ نَوْوْ تَنْدَكْ پُنچانے والا ہے وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّحَبُ اِنَّهَا تَرْمِ بِشَرْرِن بے شک یہ چنگاریا پینگتا ہوگا کل قصر محلات کی طرح یعنی محلات جتنا اس کی ایک چنگاری ہوگی قَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرُ گوئے یہ زرد زرد اونٹ ہے وَالُوِ يَوْمَ اِدِلِّ الْمُكَذِّبِينَ حَلَاکَتَ اِسْ دِن جُٹْلَانے والوں کے لیے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اور ان کو اجازت اس کی بھی نہیں ہوگی کہ یہ عذر پیش کرے وَالُوِي يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ حَلَاکَتَ اِسْ دِن جُٹْلَانے والوں کے لیے وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ یہ پیسلے کا دن ہے جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان جمعناکم ہم نے تمہیں جمع کیا ہے والاولین اور گزشتہ قوموں کو سب کو ہم نے جمع کیا ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُونَ تو اگر تمہارے کوئی تدبیر ہے فَكِيدُونَ تو تدبیر کرو میرے خلاب وَالُوِي يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ حَلَاکَتَ ہے اُسْ دِن جُٹْلَانے والوں کے لیے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي دُلَالِ وَعُوِيُونَ بے شک متقین لوگ پریزگار لوگ سائم میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں ہوں گے وفواکہ اور پلوں میں ممیشتہون وہ پل جسی یہ چاہیں گے کلو اور ان سے کہا جائے گا کاؤ وَشْرَبُوا وَرْفِيُوا حَنیئًا مَزْدَار بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ دنیا میں جو کچھ عمل تم کرتے رہے اس کی بدلے میں اللہ کی اطاعت میں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شکم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو وَعِلُونَ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ حَلَاكَةِ اس دن جُٹْلَانے والوں کیلئے کُلُو كَاؤ وَتَمَتَّعُوا وَرْفَائِدِ لَلُو قَلِيلًا تُوڑے سے اس دنیا میں انکم مجرمون بے شک تم مجرم ہو وَعِلُونَ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ حَلَاكَةِ اس دن جُٹْلَانے والوں کیلئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو یعنی نماز پڑھو لَا يَرْكَعُونَ تو یہ رکو نہیں کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے وَعِلُونَ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو آخر کس بات پر قرآن کے بعد یؤمنون یہ ایمان لائیں گے سورة النبع مکی سورت ہے ترتیب مصحب میں اٹھتر نمبر ہے اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر اسی ہے سورة المعارج کی بات نازل ہوئی ہے اس کا موضوع موت کے بعد دوبارہ زندگی نقیامت کا بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یہ اصل میں عن اور ما دو الگ الگ الفاظ تھی پھر دونوں اکٹے ہو گئے پھر عمّہ بن گیا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں عَنِنَّوَئِ الْعَزْوِيمِ اس بڑی خبر کے بارے میں الَّذِي وَوْ خَبَرْهُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ جس میں یہ مختلف ہے یعنی کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا کلّا ہرگز سا نہیں یہ زجر ہے سَيَعْلَمُونَ جَلْد یہ جان لیں گے یعنی موت کے بعد سُمَّ کلّا پھر ہرگز سا نہیں سَيَعْلَمُونَ جَلْد یہ جان لیں گے یعنی قبروں سے اٹھنے کے وقت عَلَمْ نَجْعَلْ الْعَرْضَ مِحَادًا آیا نَحِي بَنَایا ہم نے زمین ان کے لئے فرش وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ اور پہاڑ ان کے لئے کیل انہیں کیل بنا کر زمین پہ گاڑ دی وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور تمہاری نین کو ہم نے باعث سکون بنایا سباتاً کیونے کارٹنے والا کارٹنے والے سے مراد کیا ہے باعث سکون ہے کہ تکاور کو کارٹ دیتی ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا یہ سباتاً سبت سے ہے سبت کارٹنے کو کہتے ہیں تو یہاں یہ تکاور کو کارٹ دیتی ہے یہ دن تو اس لئے جو سبت کی دن کو سبت کہا گیا ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ چھوٹی ہوتی تھی اور وہ ان کی تکاور ختم ہو جاتی تھی یہاں رات کو ہم نے کارٹنے والا یعنی باعث سکون بنایا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا اور رات کو ہم نے بنایا تو تمہاری نین کو ہم نے باعث سکون بنایا تمہاری نین کو نوم یہاں نین مراد ہے تو ترجمہ یہ ہوگا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور ہم نے تمہاری نین کو باعث سکون بنایا ہے باعث آرام بنایا ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا اور رات کو تمہاری لیے پردہ پوش بنایا ہے دیو اس کا اندھیرہ ایسے چاہ جاتا ہے سب لوگ چھپ جاتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَرَ مَعَاشًا اور دن کو ہم نے معاش کا سبب بنایا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ اور ہم نے بنایا ہے تمہاری اوپر سبعا شدادا سات اسمان محکم وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اور ہم نے اس کو سراجن سراج سورج کو کہتے ہیں وَهَاجًا نِحَایت گرم سورج کو ہم نے اس میں سورج کو پیدا کیا پھر اس کو نحایت گرم اور نحایت چمکنے والا بنایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعُصِرَاتِ اور ہم نے نازل کیا ہے بادلوں سے معصرات نہ چوڑنے والے یعنی بادلوں سے مہاں سجاجہ لگاتار پانی سجاجن مانا بیدر پہ بہنے والا لنخرج بھی ہی تاکہ ہم نے کالی اس پانی کے ذریعے سے حبا وَنَبَاتا حبا دھانا ان انسان کی قوت وَنَبَاتا اور نباتات یعنی حیوانوں کا قوت ان کا کھانا وَجَنَّاتِنْ أَلْفَافَا اور گَنِ بَاغ اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ بِشَكْ پیسْلِكَ دِنْ كَانَمِی قَاتَ وَوَ وَقْتِ مُقَرْرَ ہے يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ جس دن سور پونکا جائے گا فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ تو تم جماعتِ جماعتِ فوج در فوج گروہ در گروہ آوگے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابَا اور اسمان کو کھول دیا جائے گا تو یہ دروازی دروازی بن جائے گا یعنی پرشتوں کے نازل ہونے کے لئے وَسُوِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَبَا اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو یہ سراب بن جائیں گے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْسَوَادَا بے شک جہنم مرساد ہے یعنی تاک میں ہے گات میں ہے لِتْوَاغِينَ سَرْكَشُّونَ کے لئے مَآبًا ٹھِکَانَا ہے لَا بِسِينَ فِيهَا اَحْقَابًا یہ اس میں مدتوں پڑے ہوں گے مدتوں پڑے رہیں گے لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا یہ اس میں نہیں چکیں گے بردن کوئی ٹرنڈک ظاہری جسم کے لئے وَلَا شَرَابًا اَوَرْنَا پِیْنَا یعنی ان کے جسم کے باطن کے گرمی کو دور کرنے کے لئے إِلَّا حَمِيمَ وَغَسَّاقَا مگر کھولتا ہوا پانی وَغَسَّاقَا اور دوزخیوں کی پیپ جَزَاءً يَبَدْلَهَ وِفَاقَا پُورَا پُورَا یعنی ان کے اعمال کے موافق بدلہ ہے بے شک یہ لوگ حساب کی اسے ڈرتے نہیں تھے یعنی اس بات سے خوف نہیں کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ حساب ہوگا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَّابَا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا كِذَّابا کس نے لگایا ہے کہ عناد اور زد کی وجہ سے جھٹلایا تھا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسُوَيْنَاهُ كِتَابا اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کیا ہے کتابا لکھ کر فَزُوْقُوا تو ان کو کہا جائے گا تو اب چکو فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابَا کہ ہم نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا بے شک متقین کے لیے مفازاً کامیابی ہے جنت کی وجہ سے حدائقہ باغات ہے وَعْنَابَا وَرْنَگُورَ ہے وَكَوَاعِبَا اَتْرَابَا وَكَوَاعِبَا اَتْرَابَا اور نوخِز ہم عمر اللڑکیہ ہوں گی وَكَأْسًا دِحَاقًا اور برے جام ہوں گے شراب کے لبا لب جام شراب لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا اس میں جنت میں لغو بات نہیں سنیں گے عبس اور قبیح بات نہیں سنیں گے وَلَاكِ زَابَا اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا کہ ایک دوسرے کو جھٹلائے جائے جزاءً یہ بدلہ ہے مِنْ رَبِّكَ تِرْرَبْ کی طرف سے عَطْوَاعًا حِسَابًا پُورا پُورا بدلہ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو اس کے درمیان ہے اس کا الرحمن وہ رحمن ہے لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطْعَبًا وہ اختیار نہیں رکھیں گے اس سے یعنی اختیار نہیں رکھتے ہوں گے اس سے بات کرنے کا یعنی اس کے سامنے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا ان کا یَوْمَ يَقُومُ الرُّوح اس دن جب جبریل کڑا ہو جائے گا وَالْمَلَائِكَ تُورْ فَرِشْتِوِ صَفًا صَفًا مِنْ لَا يَتَكَلَّمُونَ بات نہیں کر سکیں گے إِلَّا مَنْ أَزِنَ لَهُ الرَّحْمَان مگر جس کو رحمان اجازت دے دے وَقَالَ سْوَابًا اور یہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ یہ دن سچ ہے حق ہے اس کا واقعہ ہونا فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا تو جسے چاہے تو بنائے رکھے إِلَىٰ رَبِّهِ اپنے رَبْ کی طرف مَآبًا ٹِکَانًا یعنی اپنے رب کے پاس اپنا ٹکانہ ابھی سے ڈونڈ رہے إِنَّا أَنزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا بے شک ہم نے تمہیں ڈرائیا ہے اس قریبی عذاب سے اس قریبی عذاب سے کہ آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا تو اس کو قریبی اس لئے کہا کہ وہ قریب ہے وہ آنے والا ہے بس آخری پیغمبر کے بعد ظاہر باتی قیامت ہی آنی ہے يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اس دن جب ہر شخص دیکھے گا جو کچھ اس نے آگے بیجا ہے وَيَقُونُ الْكَافِرَ اور کافر کہے گا يَا لَيْتَنِي اَكَاشْكُنْتُ تُرَابًا کی میں مٹی ہوتا اور ابھی زندہ نہ ہوتا سورة النازعات مکی سورت ہے ترتیبی مصحب میں اناسی نمبر ہے سیونٹی نائن اور ترتیبی نزول میں ایک آسی نمبر ہے اس سورت میں بھی آخرت کا بیان ہے اور تخویف ہے منکرین کیلئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا یہ جتنے بھی نازعات ناشطات سابحات سابقات مدبرات یہ سب پرشتے مراد ہے سنئے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قسم ہے ان پرشتوں کی جو کافروں کی روحیں نکالتے ہیں غرقًا سختی کے ساتھ وَالنَّازِعَاتِ نَشْتُن اور قسم ہے ان پرشتوں کی جو مومنوں کی روحیں نکالتے ہیں نشتن نرمیہ اور آہستگی کے ساتھ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا اور قسم ہے ان پرشتوں کی جو تیزی کے ساتھ تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ تیرتے ہیں یعنی اس کائدات کی فضاؤں میں فَالسَّابِقَاتِ سَبْحًا اور ان پرشتوں کی قسم جو حکم بجالانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا اور ان پرشتوں کی قسم جو تدبیر کرتے ہیں اس کام کی یعنی اس کام کی تدبیر پر مامور ہے یہ جواب قسم ہے اور تخویف اخروی ہے اس دن جب یہ ہلنے والا ہل جائے گا یعنی زمین ہل جائے گی ہلنے والی ہل جائے گی یہاں ہلنے سے مراد یہ زمین ہل جائے گی یعنی جب قیامت آ جائے گا تو ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا تَطْبَعُ هَرَّا دِفَا اور اس کی پیچھے ایک دوسرا یعنی ایک تو راج پا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تحجد کی نماز کیلئے اٹھتے تھے تو اس طرح یہ کہا کرتے تھے یا ایوہ الناس اذکر اللہ اللہ یاد کرو کڑے اٹھ جاؤ جاعت الراجفہ تَطْبَعُ هَرَّا دِفَا راجفہ یعنی ہلنے والی والا دن آ گیا ہے اس کی پیچھے دوسرا بھی یعنی دوسرا سور بھی پھونکہ جانے والا ہے یعنی موت قریب ہے موت قریب ہے یوم ترجف الراجفہ جس دن ہل جائے گی ہل جانے والی تَطْبَعُ هَرَّا دِفَا تو اس کی پیچھے ایک اور جھٹکہ ہوگا یعنی دوسرا سور قلوب دل یوم ازیمہ جفہ اس دل ڈرے ہوئے ہوں گے اب سواروہ خاشعہ آنکھیں نیچے دیکھ رہی ہوں گی یقولو نور کہہ یہ لوگ ابھی کہتے ہیں یہ شکوا ہے ان سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں آنے والی چیز تو وہ ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اَنَّا لَمَرْدُودُنَ فِي الْحَافِرَا کیا ہم پرانی حالت میں واپس آ جائیں گے یعنی ہم جیسے پہلے تھے قدیم حالت جو دنیا میں ہماری تھی ہم پھر اسی طرح زندہ کیے جائیں گے اَعِذَاكُنَّا عِزْوَامَنَّا خِرَا آیا جب ہم بوسیدہ ہڑیہ بن جائیں گے قَالُ تو یہ منکرین کہتے ہیں تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَا تب تو ہماری یہ واپسی خساری کی واپسی ہے اس لیے کہ اس کو تو ہم نے جھٹلایا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَا بے شک یہ ایک تیز آواز ہوگی فَإِذَاہُمْ بِسْسَاحِرَا فَإِذَاہُمْ بِسْسَاحِرَا تو اچانک یہ ایک کلے میدان میں ہوں گے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے اِذْنَا دَاہُ رَبُّهُ یہ اس سے پہلے فَإِذَاہُمْ بِسْسَاحِرَا سَاحِرَا کلے میدان کو کہا جاتا ہے یعنی وہ زمین جو بالکل صاف سطر سفید بنی ہوئی ہو اس کو ساحرہ کہتے ہیں یعنی زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے تو یہ ایک میدان بن جائے گا حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے اِذْنَا دَاہُ رَبُّهُ جب آواز دیتے اس کو اس کے رب نے بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ اس پاکیزہ وادی میں توا جس کا نام توا ہے کیا کہا تھا اِذْحَبْ جَاؤُ الٰى فِرْعَونَ فِرْعَونَ کی طرف اِنَّهُ تُوْغَا بے شک وہ سرکش بن گیا ہے فَقُلْ تُوْسِ کہو حَلَّكَ آیا تمہارا کوئی میلان ہے الٰى انتزکہ اس بات کی طرف کہ تُو اپنے آپ کو پاک کرے یعنی تُو غیانی اور سرکشی سے اپنے آپ کو پاک کرے وَأَهْدِيَكَ اور میں تمہیں دکھا دوں الٰى ربکا تیرے رب کی طرف راستہ یعنی وہ اہدیئے کا میں تمہاری رہنمائی کروں اپنے رب کی طرف فَتَخْشَاتُ تُوْ اس کے عذاب سے ڈر جائے فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہ بڑی نشانی دکھائی یعنی عصوہ ید بیزہ فَقَذَّبَ وَعَصْوَا تو اس نے جھٹلایا پھر ایمان سے مو پیرہ اعراض کیا یسعہ اور کوشش کر رہا تھا یعنی زمین میں فساد کرنے کی کوشش کر رہا تھا حق کے مقابلے کرنے کے کیلئے کوشش کر رہا تھا فَحَشَرَا تو اس نے جمع کیا جادوگروں کو فَنَادَا اور آواز دی اپنے لشکر کو فَقَالَ تو اس نے کہا اَنَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَى میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو اللہ نے اس کو پکڑا نَكَالَ الْآخِرَةِ آخِرَةِ آخِرَت کی عذاب سے والأولى اور دنیا کی عذاب سے بھی جو غرق ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبُرَةً لِمَنْ يَخْشَا بے شک یہ جو کچھ پیرعون کے ساتھ ہوا اس میں عبرت ہے لمن اس شخص کے لئے یخشا جو ڈرتا ہو اَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا کیا تم پیدائش میں سخت ہو اَمِسْسَمَاؤُ یا اسمان سخت ہے بناہا اللہ نے اس کو بنایا بناہا اس کی بناوٹ اللہ نے فرمائی وَرَفْعَ السَّمْ کہا اس کی چت کو اوپر اٹھایا فَسَوَّا ہا تو اس کو توازن پر قاہم کیا برابر کیا وَأَغَتْوَشَلَئِ لَهَا اور اس کے رات کو اس نے ادیرہ بنایا وَأَخْرَجَ دُحَاها اور دن کو واضح کیا باہر نکالا یعنی دن کو روشن بنایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها اور زمین کو اس کے بعد اس اسمن کے پیدائش کے بعد دحاها اس کو پیلایا تو زمین پیدا کی گئی تھی پہلے لیکن اس کا پیلانا بعد میں ہوا اَخْرَجَ مِنْهَا مَا آہا اس سے اس کا پانی نکالا ہے وَمَرْعَا ہا اور چارہ بھی نکالا ہے یعنی انسانوں کا کانا اور جانوروں کا کانا دونوں اس کے اندر ہے وَالْجِبَالَ اَرْسَاها اور مضبوط پہاڑ گاڑ دیئے اسمن میں مَتَعَلْ لَكُمْ تمہارے لئے ضرورت کا سامان وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے جانوروں کے لئے بھی چوپائیوں کے لئے بھی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى تو جب وہ بڑی آفت بڑی مصیبت آ جائے نصیحت حاصل کرے گا یاد کرے گا یا تذکر الانسان انسان یاد کرے گا مَا سَعَا جو کچھ اس نے کوشش کی تھی یعنی جو دنیا میں خیر یا شر کی کوشش کی تھی وہ سب یاد کرے گا وَبُرْرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَيِّرَى اور ظاہر کی جائے گی سامنے لائے جائے گی جہنم لِمَيِّرَى جو دیکھتا ہو یعنی سب لوگوں کے لئے فَأَمَّا مَنْ تَغَى تو جس نے سرکشی اختیار کی کو فرقیا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت پر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو ڈرہ اپنے رب کے سامنے کڑے ہونے سے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے نفس کو خواہشات سے منع کیا روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو بے شک جنت ہی ٹکانہ ہے ان کا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ یہ قیامت کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں اَيَّانَ مُرْسَحَا کہ وہ کب اکڑی ہوگی فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا تمہارا کیا کام؟ اس کی وقت بتانے اس کا یعنی تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تو اس کا وقت بتائے گا تیرے رب کی طرف اس کا علم اس کا علم اللہ پر ختم ہوتا ہے اس کا انتہا علم کا انتہا بس ہمارا ادھر تک آگے نہیں جانتی اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَا بے شک تو ڈرانے والا ہے اس کا جو اس سے ڈرتا ہو جو اس کی قیام سے ڈرتا ہو تو اسی کو ڈر آ سکتا ہے کہ انہم گویا کہ یہ لوگ یوم یارونہا جب جس دن اس کو دیکھیں گے لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْدُحَاها تو یہ ایسا خیال کریں گے کہ نہیں گزارا انہوں نے اِلَّا عَشِيَّةً مگر ایک شام کا وقت اَوْدُحَاها یا صبح کا وقت بس کہیں گے اتنا ہی گزارا ہے سورہ عبس مکی صورت ہے ترتیبی تلاوت میں اسی ہے اور ترتیبی نزول میں چوبیس ہے سورت النجم کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کا جو مضمون ہے وہ آخرت کی جزا و سزا ہے اس کا بیان ہے شروع میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں ہیں اور وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لئے لیکن وہ چونکہ اندے تھے نابینہ تھے تو مشرقین کی رئیس آئے تھے وہ بیٹے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف زیادہ توجہ فرما رہے تھے کہ یہ تو مومن ہے اپنے ساتھ ہے جب بھی سوال کرے گا جواب دیا جائے گا لیکن ابھی تو جو یہ لوگ آئے ہیں ان کو جواب دیا جائے تو یہاں یہ تڑی سی بیروخی جو اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور قرآن کریم کی آیتیں نازل کی کہ ایسا نہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا عبس ترسرو ہوا و تولا اور بیروخی برتی یعنی یہ غائبہ نہ ایک پیار اور محبت کا انداز ہے غائب کا سیغہ ان جاءہ الاعمى کہ اس کے پاس اندہ آیا ابن عمی مکتوم وما یدریک لعلہ یزکہ اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے لعلہ یزکہ کہ وہ ہدایت قبول کرے اپنے آپ کو پاک کرے اور یا ذکر یا نصیحت لے لے فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَ تو نصیحت اس کو پائدہ پہنچائے گی اما من استغنا وہ شخص جو ایمان سے مستغنی ہے یعنی ایمان نہیں لاتا فَأَنْتَ لَهُ تَصْوَدَّ تو تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو متوجہ ہوتے ہو وَمَا عَلَيْكَ اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اللہ یزکہ کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاک نہ کرے ایمان نہ لائے تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَ اور جو تمہارے پاس آتا ہے یعنی ابن امی مکتوب یسعا دوڑا آتا ہے کوشنش کرتا ہے وہ ہوا يخشا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا تو تم اسے بے روخی برتے ہو بے روخی برتے ہو کَلَّا ہرگز ایسا نہیں یعنی ایسا نہیں اس طرح نہ کرو اِنَّهَا تَذْكِرَا بے شک یہ تو نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا تو جو چاہے وہ یہ نصیحت قبول کرے فِي سُحُفِ مُكَرَّمَةٍ یہ بہت محترم اور معزز صحیفوں میں ہے یعنی لوح محفوظ میں ہے مرفوعت جو بلند مرتبہ ہے مطہرت پاکیزہ ہے بے ایدی سفرت ان سفیروں کے ہاتھوں میں ہے یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے کہ رام جو بہت معزز ہے اللہ پر بررت اور مطیع فرمان ہے تابدار ہے قُتِلَ الْإِنسَان یہاں سے زجر شروع ہوتا ہے قُتِلَ الْإِنسَان انسان حلاک ہو ماہ اکفر ماہ اکفر تعجب کا صیغہ ہے کتنا زیادہ انکار کرتا ہے کتنا زیادہ کفر کرتا ہے مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ کس چیز سے ہم نے اس کو بنایا پیدا کیا مِنْ نُطْفَةِ النُطْفَةِ خَلَقَهُ اس کو پیدا کیا فَقَدَّرَهُ تو اس کے لیے رزق اور عمر کو مقرر کیا سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ پھر راستہ ان کا یعنی رحم سے نکلنے کا اس کے لیے آسان کیا سُمَّ اَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ یہ سُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ پھر راستہ آسان کیا راستہ اس مراد ایک تو فوری جو سیاق کہو یہ کہ رحم سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے وہ آسان کیا یا یہ ہے کہ حق کی بات اور حق کا طریقہ اس کے لیے آسان بنایا کہ یہ حق کو پہچان لے سُمَّ اَمَاتَهُ پھر اس کو مارا ہے یعنی موت دی ہے فَأَقْبَرَهُ تو قبر میں دفن کیا ہے یعنی زندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ قبر میں اس کو دفن کیا جائے سُمَّ اِذَا شَاءَ انشَرَ پھر جب یہ چاہے گا انشَرَهُ تو اس کو یعنی جب اللہ چاہے گا تو ان قبروں سے دوبارہ اٹھا کر زندہ کر دے گا کہ اللہ ہرگز جسانہی لَمَّا يَقْدِمَا أَمَرَ ابھی تک اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا ہے جو اس نے اس کو حکم دیا تھا اللہ نے جو حکم دیا تھا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَان ایک عقلی دلیل انسان دیکھی الَا تُعَابِهِ اپنے کھانے کو اَنَّاسْوَ بَبْنَ الْمَا أَسْوَبًّا کہ ہم نے پانی برسایا اوپر سے برسانا یعنی گرتا ہوا پانی برسایا سُمَّ شَقَقًا الْأَرْضَ شَقًا پھر ہم نے زمین کو پاڑا یعنی اچھی طریقے سے پاڑ دیا فَأَنْبَتْنَ فِيهَا حَبًّا تو ہم نے اس میں دانِ اُگَائِ وَعِنَبًا وَرَنْغُورُ وَقَضْبًا اور سبزیا وَزَيْتُونَ وَقَضْبًا سبزیا یا اس میں چارہ بھی کہا جا سکتا ہے وَزَيْتُونَنَ وَرْزَيْتُونَ وَنَخْلًا وَرْكَجُورُ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَرْغَنِ بَاغَتْ وَفَاكِ حَتَمُ وَأَبَّ وَرْپَلْ مختلف قسم کا پل وَأَبًّا وَرَچَارًا مَتَاعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ سامان ہے تمہارے لئے اور تمہارے چوپائیوں کے لئے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّ تو جب وہ صَّاخَّ آئے گا یعنی کان بہرے کرنے والی آواز يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ اس دن بھاگے گا ہر شخص من اخیہ اپنے بائی سے وَأُمِهِ وَأَبِنِ مَا سِ وَأَبِی ہی اور اپنے باپ سے وَسْوَاحِبَتِ ہی اور اپنے بیوی سے وَبَنِی ہی اور اپنے بیٹوں سے لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِ ہر شخص کے لئے اس دن اپنی ایک مشغولیت ہے جس نے بے پرواہ کر دیا ہے دوسرے کاموں سے اجوہ ہوئی يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَ بشارت اخروی ہے کچھ چہرے اس دن مُسْفِرَتٌ روشن ہوں گے زواحِقَتٌ ہنس رہے ہوں گے مُسْتَبْشِرَ خُش ہوں گے وَوْجُوہٌ اور اور کچھ چہرے يَوْمَئِذٍ اس دن عَلَيْهَا غَبَرَا ان پر غبار اُڑ رہی ہوگی خاک اُڑ رہی ہوگی تَرْحَقُهَا قَطَرَا چَائِ ہوئی ہوگی ان پر قَطَرَتٌ سِيَاهی یعنی کالے ہوں گے اُولَائِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةٌ یہی کافر اور پاجر ہے کافرہ کافر کی جمع ہے پجرہ پاجر کی جمع ہے سورت التکویر مکی سورت ہے ترتیبی مصحب میں اکاسی نمبر ہے اور ترتیبی نزول میں سات نمبر ہے سورت اللہب کے بعد نازل ہوئی ہے اس کا مضمون بھی آخرت ہے لیکن اس کے ساتھ قرآن کی حقانیت کو بھی اس نے بیان کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قیامت کو دیکھنا چاہتے ہیں اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ قیامت وہ اپنے سر کی آنکوں سے دیکھیں تو وہ ان تین سورتوں کو پڑھیں وہ سورت التکویر از الشمس کو ویرت سورہ انفتار از السماع انفتارت اور سورہ انشقاق از السماع انشقت ان سورتوں کو پڑھیں یعنی جو سر کی آنکوں سے قیامت کو دیکھنا چاہے تو ان سورتوں کو پڑھیں یہ بالکل ایسا لگے گا جیسے سر کی آنکوں سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم از الشمس کو ویرت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا و از النجوم انقدرت اور جب تاریب بکر جائیں گے بینور ہو کر بکر جائیں گے و از الجبال سیرت اور جب پہاڑوں کو چلائے جائے گا اپنی جگہوں سے و از العشار عطویلت اور جب دس مہینے کے اونٹنے کو بھی اسی طرح ذات چوڑ دیا جائے گا و از الوحوش و حشرت اور جب جنگلی جانوروں کو جمع کیا جائے گا و از البحار سجرت اور جب سمندروں کو بڑھکا دیا جائے گا و از النفوس و وجت اور جب نفسوں کو ملا دیا جائے گا ملانے سے مراد یا تو یہ ہے کہ ہر نفس یعنی ہر روح اپنے جسم کے ساتھ مل جائے گی یا اس مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ دنیا میں جو گروپ تھے جو دوست تھے یہ سارے دوستوں کو اکٹا کیا جائے گا و ایدہ الموعودت سوئلت اور جب زندہ درگور کی جانی والی سے پوچھا جائے گا بے ایئی ذنبن قتلت کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا تھا و ایدہ السحف نشرت اور جب سحیفوں کو اعمال لاموں کو کول دیا جائے گا و ایدہ السماء کو شطوت اور جب اسمان کو سکریچ کیا جائے گا اس کا پردہ ہٹا دیا جائے گا کشت سکریچ کرنے کو کہتے ہیں و ایدہ الجحیم سعیرت اور جب جہنم کو بڑکا دیا جائے گا و ایدہ الجنت ازلفت اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا علمت نفس ما احضرت علمت نفس تو جان جائے گی جان جائے گی ہر نفس ما احضرت جو اس نے حاضر کیا ہے جو یہاں لائے ہے آج اس کو دیکھے گا اور آپ افسوس کریں گے بعض لوگ کے کاش ہم اچھا کچھ بیج دیتے ہیں اچھے اعمال بیج دیتے ہیں لیکن ابھی تو ظاہر باتے کوئی فائدہ نہیں ہے فلا اقسمو تو نہیں ہے ایسی بات جیسے تم کہتے ہو میں قسم کہتا ہوں بالخن سے یہ جو میں قسم ان تاروں کے بالخن جو پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں یہ اصل میں خمسہ متحیرہ جو پانچ تارے ہیں اور ان کی عادت یہ ہے یہ پانچ تارے زہل ہے مشتری ہے عطارد ہے مریخ ہے زہل مشتری عطارد مریخ اور زہرہ یہ پانچ تارے ہیں ان کو یہ اکٹے ہوتے ہیں ان کو خمسہ متحیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حیرت میں لوگوں کو ڈالتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ پیچھے کے طرف چلتے رہتے ہیں یعنی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جب یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو سیدھے چلتے ہیں اور اچھانک کسی جگہ چپ جاتے ہیں یعنی چل رہے ہیں پیچھے ہٹ گئے پیچھے کی طرف سیدھے چلے سیدھے جا کے ڈوب گئے تو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو اس لیے خمسہ متحیرہ کہتے ہیں تو یہاں معنی فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ خُنَّسِ کے معنی وہ ہے جو پیچھے کی طرف جاتے ہیں جو ہٹ جاتے ہیں ایک دفعہ یا یہ ہے کہ وہ پیچھے کی طرف گھوم جاتے ہیں گھومائے جاتے ہیں تو یہاں معنی یہ ہے کہ قسم ہے ان تاروں کی ان تاروں کی جو پیچھے ہی کی طرف چلتے رہتے ہیں یعنی پیچھے مڑ کر چلتے رہتے ہیں الخُنَّسِ خُنَّسِ کے معنی گھومنے والے پیچھے مڑنے والے اور پھر الجوار سیدھے چلنے والے الخُنَّس سارے اچانک چپ جانے والے تو میں قسم کہتا ہوں ان تاروں کی جو پیچھے ہی کی طرف چلتے رہتے ہیں اور پیچھے چلتے چلتے اپنے مطلع میں پھر جا چپتے ہیں تو اس کا ترجمہ یاد کریں جنہیں الفاظ کا ترجمہ سمجھ کر پھر جملے کا ترجمہ سان ہوتا ہے پس میں قسم کہتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں الخُنَّس پیچھے ہٹنے لگتے ہیں الجوار اور چلنے لگتے ہیں اور پھر الخُنَّس اور چپ جاتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالرَّات کی قسم اِذَا عَسْعَس جب رخصت ہوئی وَالصُبْحِ 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 وَالصُبْحُ وَالصُبْحُ کی قسم اِذَا تَنَفَّس جب اس نے سانس لیا یعنی وَوْتُ لُوْهُوَا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن رسول کی بات ہے کس رسول کی کریم جو بہت معزز ہے جبریل امین مراد ہے ذی قوة کہ وہ طاقت والا ہے ذل عرش عرش والا عند ذل عرش عرش والے کے ہاں عرش والے کے ہاں اس کی بڑی طاقت ہے مکین اور بڑے مرتبے والا ہے متواعن سمم امین متواعن سمم امین متواعن بات مانی جاتی ہے اس کی سمم ادھر یعنی ادھر اس کی بات مانی جاتی ہے امین اور اماندار ہے وحی پر وَمَا سْوَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور نہیں تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون دیوانا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ اور بے شک اس نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تھا اسمان کی بلند کنارے پر یعنی بلند کنارے روشن کنارے پر روشن افق پر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِالْدُنِينَ اور یہ پیغمبر غیب کی باتیں بتانے پر بخیل نہیں ہے جو اللہ اسے بتاتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور نہیں ہے یہ قرآن شیطانِ رجیم کی بات فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تو تم کہا جاتے ہو تم کہا جاتے ہو بھاگتے ہو اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر ذکر ہے نصیحت ہے مخلوقات کیلئے لیکن کس کیلئے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اس کیلئے جو یہ چاہے تم میں سے اَنْ يَسْتَقِيمُ کہ وہ ہدایت کتاب داری کرے حق کتاب داری کرے وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا جو رب العالمین ہے سورة الانفطار مکی سورت ہے ترتیبِ مصحف میں اس کا نمبر بحسی ہے اور ترتیبِ تلاوت میں بھی ترتیبِ نزول میں بھی بحسی نمبر ہے اور اس کا موضوع تنبیح ہے غفلت پر اور زجر ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَت جب آسمان پٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتصرت اور جب تاری بکر جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت اور جب سمندروں کو پہاڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعُسِرَت اور جب قبروں کو کول دیا جائے گا عَلِمَت نَبْسٌ مَّا قَدَّمَت وَأَخَّرَت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بیجا ہے نیک عمل وَأَخَّرَت اور جو اس نے پیچھے صدقات جاریہ چھوڑے ہیں يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ اے انسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ کس چیز نے تمہیں دھوکہ میڈالا رب کریم کے بارے میں اس معزز اور محترم رب کے بارے میں الَّذِي وُو رَبْ خَلَقَكَ جس نے تجھے پیدا کیا فَسَوَّاكَ تُجھے نِكْ سُكْ سے درست کیا فَعَدَلَكَ اور تجھے پھر متناسب بنایا فِي أَيِّ سُورَةِمَّا فِي أَيِّ سُورَةِمَّا جس بھی شکل میں شاء اس نے چاہا رکھ کبک تجھے جوڑ کر تیار کیا مینوفیکٹرین کی بلکہ تم جزا کی دن کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والی فرشتے موجود ہیں کراماً کاتبین جو بہت معزز ہے لکھنے والے معزز لکھنے والے ہیں یعنی اللہ کے سامنے اللہ کے پاس وہ معزز ہے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّين وہ قیامت کے دن جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور وہ اسی کہیں گم نہیں ہوں گے کہیں غائب نہیں ہوں گے وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ اور تجھے کیا معلوم کہ یہ جزا کا دن کیا ہے سُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر تمہیں کیا معلوم کہ یہ جزا کا دن کیا ہے يَوْمَ اس دن یعنی وہ ایسا دن ہے لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئَا کہ کوئی بھی شخص دوسرے شخص کے لئے کوئی اختیار نہیں رکھے گا جیسے دنیا میں رکھتے ہیں کچھ لوگ بعض اختیارات وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ اور پیسلے کا اختیار اس دن خالص اللہ کے لئے ہوگا سورة المتففین مکی سورت ہے ترتیبِ مصحف میں 83 نمبر ہے جبکہ ترتیبِ نزول میں 84 نمبر ہے اس کا مضمون بھی مجازات ہے اور حقوق العباد ہے اور مکہ میں یہ آخر سورتی جو نازل ہو گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ حلاکت ہے کمی کرنے والوں کیلئے یہاں کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ڈنڈی مارنے والوں کیلئے وہ بھی ایک محاورہ ہے کمی کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن اصل میں تتفیف کمی کرنے کو کہتے ہیں لوگوں کی حقوق میں کمی کرنے والے الَّذِينَا وَوْ لَوْوْا اِذَكْتَالُوا عَلَى النَّاس جب لوگوں سے لیتے ہیں جب لوگوں سے انہیں پیمانہ کر کے لیتے ہیں یا استوفون تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوْهُمْ اور جب ان کے ان کے ان کے لیے پیمانہ کرتے ہیں اَوْ وَزَنُوْهُمْ یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں یخصرون تو ان کو گھٹا دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں أَلَا يَذُنُّ اُلَائِكَ آئے یہ لوگ یقین نہیں رکھتے وَأَنَّهُمْ مَبْعُوسُون کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا لِيَوْمٍ عَزْوِيم اس عزویم دن میں عزویم دن میں یعنی قیامت کا دن يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کڑے ہو جائیں گے اپنے قبروں سے نکل کی وہاں کڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے یعنی غافل نہ ہو اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيسِ جِين یہ تخفیف اخری ہے یعنی کتاب الفجار کتاب الفجار سے مراد کتاب اعمال الفجار فاجر لوگوں کہ اعمال کے اعمال نامے کہ کتاب قید خانے کے دفتر میں پڑے ہیں لفیسی جین وہ قید خانے کے دفتر میں پڑے ہیں وَمَا أَدْرَا كَمَا سِجِّين اور تمہیں کیا معلوم یہ سجین کیا ہے کتاب مرقوم یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے وَاِلُوِنْ يَوْمَئِذِ لِّلْمُكَذِّبِين حلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّين وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے جزا کے دن کو یعنی جو ابھی جھٹلا رہے ہیں جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَسِيم مگر ہر حد سے تجاوز کرنے والا اور بڑا گناہگر اِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے قَالَ تو کہتا ہے أَسَاتُوِرُ الْأَوَّلِينَ أَسَاتُوِرُ الْأَوَّلِينَ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں قَالَّا هَرْگِزِ سَنِهِ بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بلکہ زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر مَا کَانُوا يَكْسِبُونَ ان اعمال نے جو یہ کرتے رہے ہیں یعنی گناہوں نے ان پر زنگ چڑھا دیا ہے قَالَّا هَرْگِزِ سَنَهِ اِنَّهُمْ بِشَكِي لَوْغَ عَلْرَبِّهِمْ اپنے رب سے يوم اِذِن اُس دن یعنی قیامت کے دن لَمَحْجُوبُونَ پردوں میں ہوں گے سُمَّ اِنَّهُمْ لَسْوَالُ الْجَحِيمُ پھر یہ جہنم میں داخل ہوں گے سُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ پھر کہا جائے گا یعنی وہ جہنم کے دربان کہیں گے هَذَا الَّذِي یہ وُد عذاب ہے كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے بس اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ بِشَكْ نیک لوگوں کے اعمال نامِ لَفِعِلِّيِّينَ وَعِلِّيِّينَ میں ہے یعنی بلند پایا لوگوں کے دبتر میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ اور تم میں کیا معلوم کہ یہ علیین کیا ہے کِتَابُ مَرْقُوم یہ لکھی ہوئی کتاب ہے يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ جس کے کتابت کیلئے مقرب پرشتے موجود ہوتے ہیں يَشْهَدُهُ یعنی اس کی کتابت کیلئے آتے ہیں المقربون مقرب پرشتے یعنی خاص پرشتے جو مختص ہے اس کام کے لئے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک نیک لوگ لَفِي نَعِيمِ نِعْمَتُمْ میں ہوں گے عَلَى الْأَرَائِكِ تَخْتُمْ پر بیٹھے ہوں گے یَنظُرُونَ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تعارف و فی وجوہِهم تو دیکھے گا ان کے چہروں میں نَظْرَةً نَعِيمِ نَظْرَةٌ تَازِگِ نِعْمَتُمْ کی تازگی خوشحالی کی رونق يُسْقَوْنَ مِرْرَحِيقِ مَخْتُمْ ان کو پلائے جائے گا یعنی رہیق نفیسترین شراب پاکیزترین شراب مختوم جو سربند ہوں گے یعنی سربند شراب نفیسترین سربند شراب دیے جائے گا کسی اور نے اسے اسے مو نہیں لگایا ہوگا ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا خیطامہو مسک جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی یا یہ ہے کہ اس کا آخری گھنٹ بھی مشک جیسا خوشبو دے گا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور اسی کے لیے وَفِي ذَلِكَ اسی میں مقابلہ کرے مقابلہ کرنے والے بازی لے جانے کی کوشش اگر کسی نے کرنی ہے تو اسی میں کرے وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ اور اس کی عمیزش تسنیم سے ہوگی تسنیم کیا ہے عیناً یہ ایک چشمہ ہے يَشْرَبُوا بِهَا الْمُقَرَّبُونَ کہ مقربین اس سے پیئیں گے یعنی نیک لوگ اللہ کے زیادہ سب سے مقرب لوگ اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا بِشَكُوا لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے کَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَدْحَكُونَ وہ مومنوں پر ہنستے تھے وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب یہ ان کی قریب سے گزرتے تھے يَتَغَامَزُونَ تو آنکھیں مار کر اشارے کرتے تھے وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب یہ کفار اپنے گھر میں آتے تھے اِنْ قَلَبُوا فَكِهِينَ تو یہ خوش خوش واپس آتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب یہ ان کو دیکھتے ہیں ان مومنوں کو قَالُوا تو کہتے ہیں اِنَّ هَا أُولَاءِ لَضْوَالُونَ بے شک یہی لوگ گمراہ ہے وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظُونَ فَالْيَوْمَةُ آج الَّذِي آج کے دن الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے تھے مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ وہ کافروں پر ہنسیں گے عَلَ الْعَرَائِكِ تَخْطُمْ پر بیٹے ہوں گے يَنظُرُونَ اور ان کو دیکھیں گے ان کافروں کو جو یہ آگ میں ہیں حَلْسُ وِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ آیا بدلہ دیا گیا کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے اپنے کیے کہ پوری سزا مل گئی تو ہاں مل گئی صورت الانشقاق مکی صورت ہے ترتیب مصحق میں چوراسی نمبر ہے اور ترتیب نزول میں تریاسی نمبر ہے اس کا مضمون بھی مجازات این آخرت کی جزا و سزا کا بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُن شَقَّت جب آسمان پٹ جائے گا وَعَذِنَت لِرَبِّهَا وَرْحُکَم مانے گا اپنے رب کا یعنی اپنے رب کا حکم مانے گا وَحُقَّت اور اس کے لئے حق یہی ہے کہ اس کا حکم مانے اللہ کا حکم مانے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّت اور جب زمین کو پلا دیا جائے گا وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا اور یہ پینک دے گی یہ زمین ما فیہا جو کچھ اس میں ہے یعنی مرد خزانے وغیرہ وَتَخَلَّتَ وَرْخَالِ ہو جائے وَعَذِنَت لِرَبِّهَا اور اپنے رب کا حکم مانے وَحُقَّت اور اس کے لئے حق یہی ہے یَا أَيُّهَا الْإِنسَان اے انسان اِنَّكَ كَادِحٌ بے شک تُو محنت کرنے والا ہے اِنَّكَ كَادِحٌ الٰرَبِّكَ یعنی تم محنت کرنے والے ہو اپنے رب کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف تم جا رہے ہو قَدْحَن محنت کرتا ہوا فَمُلَاقِي ہے تو اپنی اس محنت سے تمہاری ملاقات ہوگی یعنی تم محنت کر رہے ہو کر رہے ہو مر جاؤ گے اس کے بعد اپنی محنت سے تمہاری ملاقات ہوگی فَأَمَّا مَنْ اُتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو وہاں پھر کیا ہوگا جس کو اس کا اعمال نام دائے ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرًا تو جلد اس کے ساتھ آسان حساب کیا جائے گا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُورًا اور اپنے گھر کی طرف یعنی جنت میں جو اپنے اس کے گھر اور بیویا ہوں گی خوہوری ہے یا دنیا والی ہے ان کو بتائے گا خوش خوش واپس آ جائے گا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ اَهْلِهِ آئے گا اپنے گھر کی طرف مَسْرُورًا خوش وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَىٰ اَزْوَهِهِ اور جس کو اپنا اعمالنا ما پیٹ پیچے دیا گیا فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا تو یہ طلب کرے گا حلاکت کو وَيَسْلَ سَعِيرًا اور دوزخ کی بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا انہو کان فی اہلہی مسرورا بے شک یہ اپنے اہل میں اپنے اہل و عیال میں جو دنیا میں تھا مسرورا یہ بہت خوش تھا گناہ کے ذریعے گناہ کے وجہ سے خوش ہوتا تھا انہو زوننا بے شک اس نے یہ گمان کیا تھا اللیحور اللیحور کہ یہ اس نے پلٹنا نہیں ہے یہ واپس نہیں آئے گا بَلَا كِوْنْهِ اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَسْوِرًا بے شک اس کا رب اس کے کرتود کو دیکھ رہا ہے فَلَا اُقْسِنِ اس کو دیکھنے والا ہے بسویر ہے فَلَا اُقْسِمُ بِسْ شَفَقِي تو قسم ہے میری شفق پر شفق وہ اس روشنی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد توڑی دیر وہ باقی رہتی ہیں وہ سرخی وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْرَاتِ کی قسم اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے وَمَا وَسَقَ جو کچھ اس نے اندر جمع کیا ہے یعنی جو کچھ اس رات کے اندر ہے وَالْقَمَرِ اِذَتَّ سَقَ اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے پورا ہو جائے اور چاند کی قسم جو جب وہ پورا چاند یعنی ماہ کامل بن جائے پورا بر جائے لَتَرْكَ بُنَّ تَوْبَقًا عَنْ تَوْبَقًا لَتَرْكَ بُنَّ تَوْبَقًا عَنْ تَوْبَقًا تم ضرور سوار ہوں گے ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف یعنی درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف گزر کر چلے جاتے ہو آخر کار مر جاؤ گے پھر دوزخ میں جاؤ گے یا جنت میں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ اور جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے لَا يَسْجُدُونَ تو یہ سجدہ نہیں کرتے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں یعنی قرآن کو اور قیامت کو وَاللَّهُ أَعْلَمُوا اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے بِمَا يُوعُونَ جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں یعنی مال جمع کرتے ہیں باتیں جمع کرتے ہیں کفر اور عداوت ان سب کا اللہ کو علم ہے فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی اِلَّا الَّذِينَ مَگَرُوا لوگ آمَنُوا جو ایمان لَهِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور نیک اعمال کیے لهم اجر غیر ممنون ان کے لئے اجر ہے جو کٹا ہوا نہیں ہوگا غیر ممنون مقتوع غیر مقتوع کہ وہ یعنی کٹا ہوا نہیں ہوگا جاری ہوگا ختم ہونے والا نہیں ہوگا صورت البروج مکی صورت ہے ترتیبی تلاوت میں مصحب میں پچیسی نمبر ہے اور ترتیبی نزول میں ستائیس نمبر ہے اس مضمون میں تسلی ہے موحدین کے لئے موحدین کے لئے اصل میں یمن کے جو بادشاہ تھے حیمیری بادشاہ حیمیری قبیلی کا بادشاہ ذو نواز تھا وہ چونکہ مشرق تھا اس زمانے میں جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دین پڑھتے اس پر ایمان لائے تھے ظاہر باتے وہ مومن تھے موحد تھے وہ ایمان کی وجہ سے ان کو سزا دیتا اور کہتا تھا کہ یا تو ایمان کو چھوڑ دو ورنہ میں شدید سزا دوں گا تو آگ کے گھڑے کو دیتا تھا اور اس میں لوگوں کو ڈال دیتا تھا اور جلا دیتا تھا اس کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی ذاتی البروج قسم ہے آسمان کی جو مضبوط قلوں والے ہیں یعنی مضبوط خطوں والا ہے والیوم الموعود اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے وشاہد ومشہود اور حاضر ہونے والی کی قسم ومشہود اور جس کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے یعنی خود قیامت یعنی دیکھنے والی کی قسم اور دیکھ جانے والی کی قسم جو قیامت کا دن ہے قتل اصحاب الاخدود یہ جواب قسم ہے قتل حلاق ہو جائے اصحاب الاخدود یہ خندقوں والے النارے جو آگ کی خندقیں تھی ذات الوقود اور بڑکتی ہوئی اندن کی آگ والی تھی یعنی النار آگ ذات الوقود جو بڑکتی ہوئی اندن والی ہے یعنی بڑکتی ہوئی اندن کی آگ جب یہ آگ کے پاس بیٹے ہوتے تھے ان خندقوں کے پاس وہم اور وہ لوگ علامہ اس چیز پر ان حالات پر یفعلونا ان کاموں پر جو یہ کرتی تھی بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ شہود گوا تھی یعنی یہ سب ان کے سامنے ہو رہا تھا بلکہ یہ خود کر رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اور یہ غصہ نہیں تھی ان مومنوں کو إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ مگر صرف اس بات کی وجہ سے کہ یہ اللہ پر ایمان لائے تھے العزیز الحمید جو زبردست ہے اور تعریفوں والا ہے ستود صفات ہے الَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَوْ ذَاتِ جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ اور اللہ ہر چیز پر گوا ہے ان کی افعال میں سے ہر چیز پر اللہ گوا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بے شک وہ لوگ جو مومنوں کو تکلیب دیتے ہیں ظلم کرتے ہیں ان پر اور مومن عورتوں پر بھی سُمَّ لَمْ يَتُوبُوا پھر وہ توبہ نہیں کرتے فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّم تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَكُ وَلُوگِ جو ایمان لائے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَرْنِكَ عَمَلْ كَيَئِهِ لَهُمْ جَنَّاتٌ ان کے لیے جنتِ ہے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ جن کی نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی دَعْلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ یہی بڑی کامیابی ہے اِنَّ بَتُشَرَبِّكَ لَشَدِيدُ بے شک تمہارے رب کے گرد بہت سخت ہے اِنَّهُو هُوَ يُبُدِعُ وَيُعِيدُ بے شک وہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کا وَيُعِيد اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور اللہ اب یہاں امید دلائے جا رہی ہے اور اللہ یعنی مطلب یہ ہے کہ توبہ کرو اللہ بخشنے والا ہے الودود اور محبت کرنے والا ہے ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ بڑے عرش والا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ جَلْدِ کرنے والا ہے جسی وہ چاہے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودُ آیت مارے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعونہ فرعون کے لشکر وہ سمود اور سمودیوں کے لشکر بَلِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بَلْكِ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فِي تَكْزِيبُ وہ تَكْزِيب میں ہیں انہیں تمہیں جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ مِمْ وَرَائِهِمْ مُحِيطُ اور اللہ ان کی گرد ان کو گیرے میں لی ہوئے ہیں بَلْهُوَ قُرْآنُمْ مَجِيدُ بلکہ یہ قرآن مجید ہے بلند پایا ہے فِي لَوْحِ مَحْفُوظ فِي لَوْحِ مَحْفُوظ لوحِ مَحْفُوظ میں ہے یعنی اس میں محفوظ ہے تغییر اور تبدیل سے اور شیطانوں کے وہاں پہنچنے سے محفوظ ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُعْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الطَّوَّبُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ محمد وآلِهِ وَاسْفَلِهِ اجْمَعِينَ